اپنے دمام نہیں دیکھیں اوستو نوالوں کو ایف آمنڈیٹ پاکستان کے کراچی سٹیشن سے عدمر خان شوبک جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان کیسے آپ سب چھچا کے خیریص ہیں اور آج آج یہ اس ہفتر کا پہلا پروگرام یعنی کہ آج منڈے کا پروگرام ہے اور ہفتر میں ایک پروگرام آپ کو بتایا کہ میں کچھ ایسا رکھتا ہوں جس میں کوئی گیسٹ ہوتے ہیں آدھر بھی پروگرام ہوتا ہے کوئی بھی گیس ہوئے ہیں یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی میوسک کے حوالے سے کسی فیل کے حوالے سے تو کوشش ہوتی تو آج کے پروگرام میں میں نے سوچا کہ ہم نے آج اپنے دو اینڈی یونڈسٹی کے دو جو ہے اسٹوئنٹس کو ہم نے آج انوائٹ کیا اور تھوڑے یوت کے ہم نے سوچا کہ یوت کے حوالے سے آج بات کی جائے کچھ یوت کے حوالے سے بات کریں نوجوانوں کو بلائے جائے تو ان سے بات کی جائے تو بات پتہ چلتا ہے کہ نوجوان کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کا موڑ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ان کے ذہن سے سوچ کا پتہ چلتا ہے تو آج ہم نے اسی لیے دو اسٹوئنٹس کو بلایا ہے دو نوجوانوں کو بلایا ہے جن میں ایک ہیں ہزیفہ شیخ اور دوسری ہیں جناب شیخ زاود شیخ زاودین شیخ زاودین ایک شیخ پہلے ایک شیخ بات میں ہیں ہیں دونوں شیخ ہیں تو ماشاءاللہ اور دونوں کا تعلق جائے وہ اور آج ہمارے سب موجود ہیں ہزیفہ جو ہیں وہ ماشینل نہیں رہے ہیں اور زیا جو ہیں وہ فائنل میں انٹر ہوئے بھی انٹر ہوئے بھی یہ انٹر ہوئے تو بارال جی خوش آمدید کہتے ہیں تو آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم تو کیسا رکھا آپ کو ایف 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 کبھی سونا آپ نے کبھی جی بالکل ایف 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 سب سے پہرے جو شروعات ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی ایف 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 سننے کی کہ جب میچز آیا کرتے تھے اور وہ وقت تھا کہ جب لوڈ شیڈنگ کافی فریکونٹل ہوا کرتی تھی تو یہ ہے کہ جنریٹر اور یو پی ایس کا اس وقت کوئی اتنا زیادہ عام رواج نہیں تھا تو جب میچز ہوتے تھے ایسے دوہزار گیارہ کا وڈ کب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے اکثر میچز جائے ہیں وہ ایف 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 پہ سنے اور وہ ایک کافی ایک یادگار میموری ہے ایف 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 کے اس کے علاوہ میوزک جب ایم پی تھری اور سمارٹ فون اتنا عام نہیں تھے تو میوزک کے لئے ایف ایف ایم ہی ایک ایسا ٹھکانہ ہوتا تھا جہاں آ جائے جاتا تھا آپ کے کتے سے ویسے تو ایف ایم میں نے آخری بار جو سنا تھا وہ سرید لنک اور انڈیا کے فائنل میں 2011 کے والی کپ میں سنا تھا لیکن اس کے بعد کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کیونکہ پڑھائی کی طرف زیادہ جانے لگا اور پھر اس کے علاوہ وائی فائی زیادہ آگیا تھا تو وائی فائی آگیا تو پھر یوٹیوب آگیا یوٹیوب آگیا تو اس کے لئے بہت سیتھی آگیا لیکن اس سے پہلے کا جو رائم تھا اس میں ایف ایم کو سننا بھی ایک جدو جہت تھی ملابہ وہ تاریں سی دی کر کر کے سنو پھر ادھر کر اتھار یہاں پھر سگنل نہیں آرہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم لوگ کرتے ہی تھے بچپن میں بھائی اور میری آدھتی بھائیوں اس سے بڑے ہیں ہم لوگ ٹی وی میوٹ کر دیتے ہیں اور ہم لاؤڈ سپیکر پر لگاتے تھے ریڈیو صحیح اور ہم لوگ کمنٹری سن رہے ہوتے تھے ریڈیو کی کیونکہ اس میں زیادہ دلچسپی تھی اور اس میں ایسا لگتا تھا کہ آپ فیل کر رہے ہو کرکٹ میں تو آپ کو انگلیش میں اتنا کوئی مند آجا تھا تو اس کا ایک الگ ہی لفظ ہوتا تھا کیا بات ہے زبادہ چلے بڑے اچھی بات ہے بھائی تو آج بارہ ہم نے آپ کو ہوش آمدیت کیا آج آپ ہمارے صرف موجود ہیں اور آپ کو بلانے کا مقصد ہی تھا کہ ہماری یوت جو ہے وہ آپ کو دیکھے بختری فیلڈ میں اپنے بڑے بڑے کام کر بھی رہی ہے بہت زیادہ لوگ نہیں کر رہے بہت کم لوگ مگر کہیں کوئی نہ کہیں کہیں نہ یوت میں ہمارے خلابی کے نظر آتا ہے یہ کیوں نظر آتا ہے تھوڑی سی آپ سے بات ہوگی تھوڑی سی آپ فیلڈ میں کیا کیا کر رہے ہیں آپ کا اپنا روچان کیا ہے دونوں کا کچھ حملے کا اس حوالے سے بات کی جائے گی تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا مصرفیات کیا کر رہے ہیں آپ عزائفہ اچھا ابھی میں ریسنٹی جو ہے این ایڈی انیورسٹی سے گریجوئٹ ہوں گوڈ اور میں فیلڈ جو پرسو کر رہا تھا وہ آٹوموٹیو انجینئرنگ تھی لیکن اس میں میرا کوئی خاص دلچسپی بلکل بھی نہیں تھی تو پھر کیوں کی آپ نے اب یہی اس پر میں تھوڑا سا ایک بات کرتا ہوں یہ صرف اس لیے کہ گھر والوں نے کیا اس لیے اب اس کا نا ایک کافی ایک لمبا میں آنسر دیتا ہوں یہ اکثر سوال مجھ سے کیا جاتا ہے بہت میں یوسٹو ہو گیا اس سوال کے کہ اچھا آپ کو اگر میڈیا کا شوق تھا تو آپ نے اور یہ حقیقت مطلب جب دیکھیں اب اقول آپ کی کہ مجھے اس کا شوق نہیں تھا مگر میں نے کر لیا ایسے ہی ہے تو پھر اس کامل تک گھر والوں نے پیسے جائے گی اب اس کا جو جواب ہے وہ میں اس طرح دیتا ہوں جو ہمارا ایک کلچر ہے جو سوسائیٹی ہے میں اس میں ذمہ دار نہ خود کو بولوں گا نہ میں گھر والوں کو بولوں گا بلکہ میں سوسائیٹی کو اس چیز کا ذمہ دار بولوں گا وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جنریشن ہے یا ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے ان میں زیادہ تر پیرنٹس کا یہ رجعان ہوتا ہے اور میڈل کلاس سبکے میں زیادہ تر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یا تو میرا بیٹا بیٹی جو بھی ہیں یا تو یہ ڈاکٹر بنیں گے یا تو یہ انجینر بنیں گے انجینر بنیں گے تو اب مجھے یاد ہے کہ میٹرک تک مجھے کسی اور فیلڈ کا پتا بھی نہیں تھا کہ انجینر یا ڈاکٹر کے علاوہ بھی اور چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پرسو کر سکتے ہو جو آپ کی شوق ہوتے ہیں وہ آپ ان کو اپنا پروفیشن بھی بنا سکتے ہو تو یہ چیز کا مجھے آئی ڈیا نہیں تھا علمی نہیں تھا اور ایسا کوئی کونسپٹ میرے ذہن میں تھا ہی نہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب شروع دن سے آپ سنتے آ رہے ہیں ایوین دوستوں سے بھی کہ تم کیا بنوگے بڑے ہوگے جی میں تو ڈاکٹر بنوں گا میں تو انجینر بنوں گا یا میں اس طرح انھی فیلڈز میں جاؤں گا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ڈرین ڈیولپ ہو جاتا ہے اس طرح کہ آپ بھی اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں ایک باکس کے اندر رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو ایکسپوچر ملتا ہے اب جیسے کالج میں وہ ایسا وقت تھا کہ میں نے فرس ٹائم خود سے اکیلے ٹریول کرنا شروع کیا بس میں سفر کیا اکیلے تو وہ ایک الگ ایکسپیرینس تھا اس سے الگ چیزیں سیکھنے کو ملی تو اس طرح ہوتے ہوتے ٹائم کے ساتھ ساتھ جس طرح جس طرح وقت گزرتا رہا تو الگ الگ چیزوں سے ایکسپوچر ملتا رہا تو پھر ذہن کھلتا ہے انسان کا ذہن کھلتا ہے الگ الگ طریقے کے لوگ ملتے ہیں اور پھر یہ چیز کا اندازہ ہوا باقی چیزیں بھی ہیں جو ایکسپ کرتی ہیں تو اس ٹائم مجھے اپنے شوق کا پتا چلا جو مجھے شوق کا پتا چلا اس ٹائم پتا چلا جب کافی دیر ہو چکی تھی یعنی سیکنڈ ڈیر بلکل اختتام پہ تھا اور میں یونیورسٹی میں چانے والے جو پروسس پورا اس طرح اس سب چل رہا تھا اس ٹائم مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے تو شاید دوسری فیل لین چاہیے یا مجھے تو شاید میڈیا پرسو کرنا چاہیے لیکن اب یہاں پہ بھی ایک سوسائیٹی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میڈیا یا اس چھوٹی فیلز وہ شخص پرسو کرتا ہے جس کے نمبر اچھے نہیں آتا ہے یا جس کی کیا کہتے ہیں عام طور میں یہی کہا جاتا ہے اب ماشاءاللہ سے میری جو ہے پرسنٹیجس میٹرگ میں بھی اور انٹر میں بھی کافی اچھی تھی اور اتنی اچھی تھی کہ میری آرام سے اینڈی میں یعنی انجینرگ میں ہو رہا تھا اگر میں اس ٹائم یہ ڈیسیجن لیتا کہ میں اس پرسنٹیجس پر میں دوسری فیلز میں جاتا تو وہ میرے لیے اس ٹائم اس وقت یہ ڈیسیجن لینا کافی مشکل تھا ابھی تو میں بات کروں کافی آسانی سے ابھی میں اس مقام پہ ہوتا تو میں شاید یہ چیز ڈیسیجن نہیں لیتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اچھے کے لیے ہوتی ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو جو میں اینڈی میں آیا یہاں پہ میں نے انجینرگ کے علاوہ جو کچھ سیکھا میں اس یونیورسٹی کو او کرتا ہوں یعنی میں بولتا ہوں اگر میری میڈیا کی جو ایک گروت ہے یا میری جو رائٹر پرسونہ ہے وہ جو ڈیولپ ہوئے وہ اینڈی میں اس کا بہت بڑا رول ہے یہاں پہ مجھے جس طرح کے لوگ ملے جو مجھے اپنے لائک مینڈڈ دوست ملے اس کے علاوہ جو ہے جس طرح سوسائیٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ کام کر کے وہاں پہ الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے آپ کوئی رائٹر ہے جو ڈاکیمنٹیشنز کر رہا ہے اب ایک شخص ہے جو مارکنگ کی اجیسے ایک ڈومین ہے تو وہ مارکنگ دیکھا ہے اور ایک میڈیا کی ڈومین ہے تو الگ الگ چیزوں سے جب آپ کو ایکسپوڈر ملتا ہے تو آپ کو ایک دنیا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پرسیکٹیف سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو تب آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار آپ ایک شناکس کیا ہے آپ کی آپ کس چیز کی خوج میں تو یہ میں اس کو بول میں کوئی میرا ایسا ایسا نہیں تھا کہ میں اس چیز کو رگریٹ کرتا ہوں کہ میں ایریڈی میں آیا میں نے انجینئرین کی تو مجھے ذرا ایسا بھی رگریٹ نہیں ہے اس چیز کا تو آپ نے آپ کو خوجا کیا پر اپنی یہ ساری چیزیں اپنی گفتگو کا حاصل یہ ہے اپنے تلاش آپ نے کیسے کی کہ آپ بیسکلی حضیفہ ہے کہا پر یا حضیفہ کو کرنا گیا حضیفہ بننا گیا جاتا ہے اب اس کا بھی ایک نا پروسس ہے پورا اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تلاش ہو نہیں گئی ہے یہ چل رہا ہے یہ پروسس ابھی بھی میں اپنے آپ کو خوج ہی رہا ہوں اور یہ چلتا رہے گا زندگی کے اختتام تک کہ آپ اپنے آپ کو تلاش کر ہی رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ میرا شوق جو میڈیا کے حوالے سے ڈیولپ ہوا وہ اس وقت ہوا جب میں نے دوزار سترہ کی بات ہے دوزار سترہ یا اٹھارہ کی بات ہے ایک کانٹینٹ کریٹر ہے پاکستان کی کافی بڑا نام ہے ارفان جنہیں جو تو ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو کہ ایک ٹریول ویڈیو تھی وہ جنہیں جو گائیڈ ٹو ناران تو وہ دیکھ کے مجھے کافی ایک الگ ہی تاثرات تھے میرا الگ ہی فیلنگز تھی تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز مجھے نظر آ رہی تھی مسلن مسلن ٹریول اب وہاں سے میرے اچھا میری پرسنالیٹی میں ٹریول کا بہت بڑا رول ہے جو میں نے سفر کی ہیں انہوں نے میری شخصیت پر کافی ایک اثر انداز ہوئے تو وہاں سے میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹریول کر رہا ہے ایک شخص ایک پاکستانی جو اس چیز کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے ان ویڈیو فارم اور اس میں سنیمیٹکلی پلیزنگ وہ پوری جو منظر کشی جس طرح وہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے جس طرح اس کے اندر جو ویجوالز آ رہے ہیں جو سنیمیٹک سیکونسز آ رہی ہیں تو وہ کافی مجھے فیسنیٹ کیا انہوں نے اور پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہ شخص کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو وہاں سے جو ہے ایک ڈیفرنٹ سفر کا آغاز ہوا تو جو آج میں ہوں ایسا ویڈیاؤگرفر ایسا فلم میکر ایسا فوٹوگرفر جو اکثر لوگ جو ہیں اب مجھے آکے جو میری یونئرز ہیں وہ آگے بولتے ہیں کہ حضیفہ حضیفہ بھائی آپ جو ہیں انسپریشن ہے ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے جیسا کام کریں اور آپ کے لیویل لگائیں تو وہ سوچ کے پھر وہ ایک فلیش بیک آتا ہے وہ چار سال پاس سال پہلے کہ میں بھی انہی کی ذہر رہت میں بھی ایک شخص کو اپنے انسپریشن بنائی اور اس کو دیکھ کے اس کو رول موڈل بنا کے میں نے اپنا جرنی سٹارٹ کی اب ایک نیا بچہ ہے تو وہ مجھے دیکھ کے سیم تاثرات رکھتا ہے تو وہ مجھے ایک اچیومنٹ سی فیل ہوتی ہے اب تھوڑا سا آپ کے بارے میں پتہ چلے ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو اچھا ویسے جواب میرا بہت ہزیفہ سے ملتا جلتا ہی ہوگا وجہ یہ کہ مجھے بھی انجیرنگ نہیں گانی تھی تو وجہ کیا بات دیکھیں یہ عجیب سب واقعی رکھتا ہے کہ جہاں بچے کہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا مگر وہ کر وہی رہے ہوتی تو یہ جب آپ اگر بل فرض ہے آپ نکاح مجھے انجیرنگ نہیں کرنی تو پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں سہی آپ کو بتایا کہ بھئی مجھے یہ نہیں کرنی مجھے یہ کر رہا ہے اگر کہا ہے تو مجھے یہ کروا دیں کیونکہ وہ زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مطلب اتنی سمجھ جب آپ یہاں ایڈمیشن لیے آپ نے اس کے بعد یونسٹیپ جب انٹر ہو رہے ہیں تو اپنے والدین کو بتا تو سکتے ہیں کہ بھئی مجھے میں یہاں جاؤں گا مجھے اس کا شوق نہیں ہے مجھے اس کی جگہ اگر اب یہ دیں گے تو شاید میں اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ آپ کو دے سکوں گا بھئی والدین کسی والدین کیا کہتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل ایک اس چونگو بچے ہم خدا نہ خاصتہ نہ آنے کب تک کس کے والدین کون رہتے ہیں تو بھئی تاکہ بچی اپنا ایک ماضی میں جو فیوچر میں اپنا نام بنا سکیں ایک اچھا ان کی دہلیو بن جائے تو وہ سب کچھ کرنے کے لئے آپ کو بچے خود بھی تو بولیں کہ مجھے یہ کرنا ہے ورنہ وہ بات ہے کہ مجھے اکثر میں کبھی ہسپل ہوگا رہا ہوں کہ جاتا ہوں کبھی تو بہت سا ایسے داکٹر بنتے ہیں لڑکے ہیں لڑکی ہیں جو کہتے ہیں داکٹر تم بن گئے مگر یہ داکٹر کے شوق ہے نہیں مجھے بس کریں رہی ہوں داکٹر ہی مگر شوق نہیں ابھی تو کریں جب آپ کو داکٹر بننا ہی نہیں تھا تو کیوں بنے پھر داکٹر شوق نہیں ہے تو اس کا آپ کی آدھوں کے مر بھی سکتا آپ کی آدھوں کے نقصان بھی پہنچ سکتا آپ کو شوق ہی نہیں ہے کیوں کہ آپ سیریس ہی نہیں ہے ایسے تو ایسا آپ آپ انجینئر بن گئے تو آپ تو کسی خودانہ سا کر کسی ایک بیلڈنگ بنانے لگ گیا تو وہ دوگرہ دیں کیوں ہی سب کیوں ہی سب اچھا یہ سوال آپ نے بہت اچھا پوچھا ہوا یہ تھا کہ میں بہت شریر انسان میرے لگتے نہیں شکل سے میں اب نہیں لگتا کیونکہ زمداریاں آگیا کافی آگئیں لیکن میں اپنے ایٹ گریٹ تک بہت شریر تھا اچھا ایٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں سسپینڈ ہو گیا تھا اچھا ایک مہینے کے لئے سسپینڈ ہوا لیکن فائنلز کے بیچ میں سسپینڈ ہوا فائنلز کے پیپر چل رہا تو میں شرارتے کرتے پکڑا گیا مجھے پرنسپل میں لے کر گئے ان سے بولیا کہ بھائی یہاں پہ بیٹھ کے پیپر دو پیپر کے بعد فیصلہ کریں گے تمہارا اچھا اچھا وہ پہلا دن تھا اور آخری دن تھا جب میں نے اپنے والد صاحب سے چماٹ کھایا تھا کیونکہ اببو کو کسی شکایت کی ویسے پرنسپل نے بڑایا تھا کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں ہوئا تھا کہ اببو آئے کسی شکایت کے لئے اببو آتے تھا عزاز لینے ہمیشہ سے یہی تھا تو پڑھائی میں عمدلہ کافی اچھا تھا تو میں نے پرنسپل کے سامنے بیٹھ کے پیپر دیے پرنسپل اس دنوں جو ہے ایک دو مہینے کے لئے ہمارے ریموٹ تو ان کو پتند ہے کہ میری پروگریس کیا تو وہ سمجھے کہ بچے کا بھی ایٹ آ رہا ہے ایٹ میں اچھے سکور آئے گا نہیں سائنس ملے گی نہیں والدین چھوڑوا دیں گے تو کیونکہ ہمارا آخان سکول تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پوری سمجھ جاتی تھی اگر کوئی بچہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے بیجے پوری سمجھ جاتی تھی تو انہوں نے بڑا سائیہ آسان ہے کہ سائنس نہیں ملے گی چھوڑ دے گئے میں نے پرنسپل کے سامنے بڑھ کے پیپر دیے پرنسپل کے پین سے پیپر دیے مجھے کی وجہ ہے کہ پین سے پیپر دے رہا ہوں تو پرنسپل کے پین سے پیپر دے رہا ہوں اور میری اس میں آگئی ایٹیز نائنٹیز میں پرسنٹیج آگئی تھی تو پرنسپل پریشان کہ بھائی یہ تو بچہ اچھا ہے اب ہم نے اس کو اگر نکالا تو ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا اور میں تو ویسے بھی انٹرن ہوں ابھی ایک مہینے کے لئے ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں مہینے پر سیچویشن دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے تو اب یہ پورا کیس چلتا رہا پرسنٹیج آئیے اچھی گھر میں پریشر بھی ہے کہ بھائی تم سسپینڈ ہو سکول کے سارے دوسر جا رہے ہیں صحیح ہے امی اور اببو کو پتا ہے کہ آج میں پہلی بار پبلکیٹی بتا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میری خالے وغیرہ بھی سننے ہوں گی لیکن میں ہوا تھا سسپینڈ تو ان کو نہیں پتا تھا اب میں چلے وقت صحیح ہے ایک ڈپریشن کا محول ہے صحیح ہے وہاں سے میری تویسی گروت اور لننگ اور مچورٹی آئی تھی تو پھر اب میں نے بتایا میں نے اببو کو سکھانے شروع گیا اببو دیکھیں جو الزام لگ رہا ہے وہ نجائز ہے صحیح ہے مطلب وہ نہیں ہے تو اببو کا روزانہ کا چکر لگ رہا ہے میسا سکول کا فرنسپل مجھے اندر بلانے اندر اچھا وہ الزام فضول تھا صحیح ہے وہ مطلب غلط الزام لگا تھا مجھ پہ تو اب میں نے اببو کو سمجھانے شروع گیا اببو کا پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں بھئی یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں کہ اصلاح انہوں نے مجھے جہاں سے دیکھا تھا نا وہاں پہ چھے فٹ کی جھاڑیاں تھی اور جس نے مجھے دیکھا تھا نا وہ میرے کندے کے نیچے آتا ہے کیا بھائی تو اببو میرے مجھ سے ماشاء اللہ سے میں اببو کے کندے پہ آتا ہوں صحیح ہے اور اببو مجھ سے لمحے کافی تو اببو کو جب وہ چھے فٹ دھاڑیوں سے پاڑ نہیں دکھ رہا تو وہ مجھ سے کندے سے جو نیچے آ رہا ہے تو اببو کو پھر کافی ایک مہینے پاس جا کے سمجھ میں آیا تو پھر اببو نے احساس کر کے بات کی اب اببو ان کے پاس چڑھے کہ بھائی یہ کیا ماجر ہے یا تو ٹی سی دے دو صحیح ہے ختم کرو کہ کئی اور بیڈمیشن ہو جائے سال سے زائے نہ ہو تو پھر انہوں نے بولا کہ چاہے ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں اب تل سے سکول آجا اب میں اگلے دن سے سکول گیا ایٹ آئی تو اچھا ٹیچر سے مجھے بہت سپورٹ کر جائے تھے سب کو باتا تھا وہ شرارتی ہوئی وہ نجائز لگا ہے ٹیچرز بھی مجھے سر میں بہت بیک کر رہے تھے تو اس لئے بھی وہ پرنسپل کے پر تھوڑا سا پریشار آگے تھا تو اب یہی بات آگے چلی صحیح ایٹ میں میری شرارتوں کی ویسے میں سر پر چڑی کے تھوڑا سا صحیح تو وہ اران پکڑی میں نے بنگا اب میں تو فیر سسپنڈ ہو گیا جب کیا ہوگا تو ایٹ کے باید میں ایٹ کے باید جب نائن تھا تو نائن تھے میں میرا آیا بلی بار بورٹ اب اس میں مل گئے مجھے بائیو صحیح مجھے بائیو نہیں پڑھنے تھی صحیح تو اب وہ سکسٹی پرشن سب میں ایٹی ایٹی نائن اور سکسٹی اب پڑھنے میں بھی اچھا میرے گھر والوں نے میرے کاظنز بغیرہ نے جو بڑے مامو تم نے بولا تم تو یہ کرو کہ تمہاری تو ابھی سیونٹی 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 مانی تھی میری تو ابھی تمہاری سیونٹی 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 اگلے سال تمہاری پانچ پرشنٹ کم ہوگی وہی جو ایک روایت اور اس پرسنٹ مرد کا تاریب تو انہوں نے بولا کہ بھی بی اسی اس کرنا ہے تو انہوں نے بولا کہ نہیں اچھا انہوں نے میری اصل میں بہن کر رہی تھے خالہ سار بہن ہے لیکن انہوں نے مجھے بہن کی جانا پاڑا ہے میں انہی خالہ کے گھر بہن پاڑا ہوں تو انہوں نے بولا کہ بھائی بی ایس کرنا ہے تمہیں تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں بس انجی رنگ اوپشن ہے تمہیں پڑھنے والے بچے ہو ماشر اللہ سے تو اب یہی بوری بات چلتی رہی تو میں نے بولا اچھا چلیں دیکھتے ہیں انہوں نے بولا ابھی انٹر تو کرو انٹر تک تو تم پہنچنے رہے ہو تم بی ایس کی باتیں کر رہے ہو تو میں تو آرٹس والے حالات لگ رہا ہے تو میں نے پھر وہ اپنے آپ کو ریڈیمشن کی بنا ہی میں نے بولا اب تو میں پڑھے گا ہوں میں نے بائیو میں پڑھا کیمسٹری بڑھا سب میں پڑھا اور اگلے میں بہت اچھی بڑھیں گے میرا اگریگیٹ بن گیا اٹی تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ سنبورٹ میں کنورٹ کروانے کیونکہ گورنمنٹ یونیوریٹی میں جانے ہیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یونیوریٹی کا ایڈیمشن کیسے ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ بی ایس کی ایس کرنا ہے کیونکہ میرا کمپیوٹر ریٹ میں بہت دل لگتا ہے میں گیمنگ کرتا تھا بہت زیادہ تو میرا تھا کہ بس مجھے گیمنگ میں گھسنا ہے تو مجھے سی ایس کی ایس کی ایس کی کرنا ہے تو چلتا رہی ہے پورا قصہ اب آگے چلا میں نے ساری دنیا سے کٹ آف کیا میں نے بولا آپ پڑھیں گے دو سال میں نے پڑھا فرسٹ وی میں میری آئی ایٹی فور کھاندان کی ہائیس پرسنٹیج سیکنڈیر میں آئی میری سیکنڈیر میں میری پیپر نی ہو گئے تو وہ ایگریگیٹ ہو گئے ایٹی سیکس ہو گئے ایٹی فائیو ہو گئی تھی تو اب پرسنٹیج میری اچھی ہو گئی اب میں نے بولا اب تو اینڈی میری پلیٹ میں رکھ کے دے دی گی مجھے تو سب نے پرسے بولا تمہاری اوقات نہیں ہے تم ٹیسکلیر نہیں کر سکتے تو میں نے بولا اچھا یہ اوقات کا جملہ مجھے بہت زور سے ٹرگر گیا میں آج پڑھاتا بھی ہوں بہت سارے بچوں کو تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں دیکھو میں ان کو ٹرگر کرتا ہوں اوقات بول کرنا ٹرگر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سیکھیں میں نے بھی اس سے سیکھا ہے بچوں کو بھی اب ان کی اوقات یاد دلاتے ہاں میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی تمہیں اپنی اوقات یاد رکھو یہ جملہ میرا تکیا گلا اسی لئے اچھا بچوں کو میں از ان اب غصے میں نہیں بڑھاتا دوستی کر کے بڑھاتا اچھی بات تو ریزن یہ کہ وقت بڑھل گیا ہے تو اب میں نے ان کو یہی بولا تو میں نے اینڈی کا ٹیس دیا اچھا میرا فاسم ایڈمیشن ہو گیا بی ایس ایس میں میں نے بولا میں فیس خود دوں گا تو میں ڈیڑھ لگتا دوں گا نہیں صحیح اب میں نے بولا نہیں ہم دے دیں گے مسئلہ نہیں ہے صحیح تو مجھے باتا ہے براون فیملی سے ہوں ان کا بھائی اچھا نہیں رکھتا جمداری باری اچھی بات ہے تو اب میں نے بولا اچھا چلو اینڈی کا ٹیس دو صحیح اینڈی کا ٹیس دیا بغیر پڑے دیا بلکل ہلک ہلک ہلکا پڑا صحیح اور اس میں میرے آگئے مجھے پاس کرنا تھا کیوں پاس کرنا تھا کہ میں نے بولا ہمی توکات ہے صحیح مجھے صرف یہ بتانا تھا میں نے اینڈی کا ٹیس دیا اچھے نمبر آگئے سیونٹی ایٹ آئے تھے میرے تو جب میرے ٹیس لگی صحیح میرے ٹیس سے ایک رات پہلے میں نے سوچا کہ میکینیکل لوں گا صحیح تو کزن نے بولا اچھا میں اور میرے ایک دوستا سائم تو ہم دونوں نے بولا کہ میکینیکل لیں گے صحیح مجھے سیائی ایس آفر ہو رہی تھی الیکٹریکل آفر ہو رہی تھی اور ساری اچھی فیڈل آفر ہو رہی تھی تو میں نے بولا صحیح گھر گیا کردن کی کولہ خال عزت بھائی کی صحیح انہوں نے بولا کہ بھائی میکینیکل کیوں لے رہو میں نے بولا سیٹ سیف کر رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کمپیٹر کر لے تو کمپیٹر میں کیا مسئلہ ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں الیکٹریکل کر لے مدر فیڈل تو انہوں نے یہ بات بلی انہوں نے بولا چلو میں تو تمہیں بولتا رہوں گا ایک ایڈوائز دے رہوں صحیح اس ایڈوائز نے میری زندگی بدل دی انہوں نے بولا جاؤ گھر جاؤ میں بہار کھڑ رہا تھا دوس کے گھر پہ انہوں نے بولا گھر جاؤ گھر جاؤ گھر جا کے دو ڈاکات سلاة ہو جات پڑو صحیح اور اللہ تعالی سے دعا مانگو صبح جو دل میں آئے نا صرف وہ ہی کرنا تو میں کوئی کشنی بولے ہو صحیح لیکن جو نماز پڑی ہوگی اگر صبح تم آکے مجھے بولو کہ ہمارے میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو میں بھی تمہارے جانے حق میں آجا سب سے زیادہ میری رکاوات نا وہی بنے ہوئے تھے کیونکہ الیکٹرکل انجینر وہ نیڈی کی رکاوات وہی بنے ہوئے تھے اب وہ رکاوات اسے بنے ہوئے تھے کہ وہ امی کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی نیڈی نہیں ہے تو وہ بتا رہا رہے نیڈی اچھی ہے نیڈی اچھی ہے میں نے اچھا دن دیکھتے ہیں اگلے دن میں نے ڈاکمنٹس ریڈی کر کے تو میں نے شکر لگانے شروع کیا تو وہ دل لگ گیا اب وہ دل لگنے شروع ہوا تو مطلب مزا آنے لگا اب میں نے اللہ سے دعا مانگی رہی کہ اللہ اگر میرا دل یہاں پر جگنا ہے میرا دل لگا ہے اچھے بات ہے تو باقی چیزوں سے ہٹا ہے میرا نصیب لگا ہے تو پھر لیکن ایک ہوا جب میں نیڈی کے ایڈیمشن دیکھ رہا ہوں میرے اببو نے کال کر کر کے کس کس کو نہیں بتایا جب اببو نے یہ بتایا میں برابالے کمرے میں دیٹا ہوا تھا میری آنکھوں سے آسو آئے میں نے بولا اب نہیں چھوڑنا تو وہ دن تھا میں نے بولا اب الیکٹریکل لینی ہے یہ نہیں تھا کہ مجھے انجیرنگ سے نفرت ہے مجھے کرنی کمیٹر سائنسی تھی وہ بھی انجیرنگ میں نے کہا ماسٹرز میں کبھی اگر موقع ملا یا کبھی فیل میں جانے کو وہ تو نصیب تو اللہ نے لکھا ہے کئی نہ کئی سے ملی جائے گا اور یہ تو بروسہ کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اب وقت آیا آج میں انٹرنشپ کر رہا ہوں کمپیٹر کی ہوں میں الیکٹریکل انجنیرنگ کر رہا ہوں میں کمپیٹر کی میرے والد کی بھی خوش پوری ہو گئی والدین کی بھی خوش پوری ہو گئی اور میری بھی صافتہ کی ہوئی اور اگر میں اینڈی میں نہیں آتا اگر میں رہتا تو شاید آج میری جو پی آر ہے اور آج جو میری جان پچان ہے یونٹسٹی وغیرہ چلا رہا ہوں میری منیشمنٹ وغیرہ میری وہ کبھی بھی نہیں آتا ریزن یہ تھا کہ اگر میں اینڈی میں نہیں آتا اینڈی میں مجھے اس طرح کا ایکسپوزر نہیں ملتا تو میں شاید کبھی بھی اتنے بڑے بڑے ایونٹس کبھی نہیں کروا باتا تو یہ ایک اینڈی کا تھا تو اینڈی نہیں دیا مجھے نصیب تھا بڑی بات ہے بڑی بات ہے اچھا مبتہ اینڈی نے دیا بات ہے کہ ساتھ ساتھ تھا آپ کا ذاتی انٹرسٹ بھی تو بڑھتا گیا بات ہے کہ جب تک کہ ایک انسان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ کبھی کچھ بھی نہیں کر سکتا چاہے اس کو پھانسے پر چڑھا دوں جب آپ کا کہتے ہیں ہم آپ کسی جگہ گئیں آگر وہ کام میرے نہیں ہے اب میں اپنی فیلڈ کے والے بتاؤں بہت سارے کام میں نے بہت سارے اس پر فیلڈ کے بہت سارے کام کی مگر بہت سارے کام ایسے بھی کہ جو مجھے نہیں کرنے مگر جب میں اس جگہ کھڑا ہو گیا تو مجھے لگا یار واقعی اس پر کچھ ہے سہی کچھ ہے کچھ ہے کرتے ہیں آگر کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہے تو اس کو آگے پورا کام کر دیا آگے بڑھا دیا گیا تو یہ ہوتا ہے یہ کہ جب آپ کا انٹرسٹ بڑھنا لگتا ہے تو پھر وہ چیزیں آپ کو بہتر لگنے لگیں پھر آپ کہتے ہیں نیار مجھے کرنا چاہیے اس میں اور پھر ہی بات ہے کہ وقت کے ساتھ تھوڑا وقت آپ کے پاس ہے تو یہ کیلئن آپ ان چیزوں کو ان سے حاصل بہت کچھ کر سکتے ہیں جو ان فیچر بڑا کام آتا ہے یہ یہ بڑی ضروری ہوتی بڑا جی آپ نے ان دونوں کی جو اجتدائی گفتوں کو تو سنگی آہ اور ضیا کی بھی اور ضعفہ کی بھی اور یہ کیلئن بچوں میں یہی سب کچھ ہوتا اور یہی بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو میں بتاتے چلوں کہ لائف کال اگر آپ پروگرام میں کرنا چاہیں آپ کے ذہن میں کوئی ہمارے یوت کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو ان دونوں کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ ٹی ون پہلے ملائیں گے اور اس کی بات ٹریپل ون ٹریپل ون ون ہنڈڈ آپ کال کر کر پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہم آپ کو شاملت کہیں گے اور آج تین وجہ تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اپنے دونوں مہمانوں کے ساتھ اور اب کچھ یوت کے حوالے سے گفتگو چل رہیے کچھ بات چیل رہیے پروگرام آپ یقین ویسے ریڈیو پر تو سنی رہے ایف اومنٹر پاکستان کی لائف ٹرانسمیشن تو آپ سنتے ہی ہیں میرے ساتھ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کی ویڈیو سیمنگ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو میرے اوفیشل پیج پر آنا ہوگا جی وہ پیج ہے فیس بک پر آپ جائیں گے اجمل خان شو بھی انکر پرسن آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اور آپ اگر اس کو میری آئی ڈی پر جی اجمل خان شو بھی لکھیں گے فیس بک پر تو میری آئی ڈی پر بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے گی تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے لائف کومنٹس کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اپنے موبائل کے رائٹ نیو میسیج آپشن جہاں سے نیا میسیج لکھتے ہوا جائیں گے سب سے بہلا اب لکھیں گے کہ ایچ آئی سنگل اس پیج دیں گے اپنا نام لکھیں گے اور اپنا میسیج لکھیں گے جو لکھنا چاہتے ہیں مختصر لکھئے گا اور اسے سینڈ کر دیں گے تھری سکس تھری سکس پر تو اس طرح آپ کا ایس میں وہ بھی ہمارے پاس پہنچے گا ہم اسے شامل پروگرام کریں گے اور اس طرح آپ بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے دو مہمان تو جناب بلکل اچھا مجھے اب یہ بتایا چھوڑا سب کہ آپ کے عزیفت تھیٹر کے بارے سے بھی آپ کا کلیپ میرے پاس آیا تھا انگر بائی نے بے جا تھا مجھے تو یہ سب کچھ کرتے کرتے تھیٹر تک جو آپ نے لکھنا بھی لکھنا بھی شروع کیا آپ لکھتے بھی ساتھ سب جی جی اچھا لکھنے کا میں بتا ساتھ چلوں تو لکھنے کی جو جرنی سٹارٹ ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ میں تھا اپنی فرسٹرم اور اس وقت میں نے اور میرے ایک دوست ہے باست ہو سکتا ہے وہ شاید سن بھی رہا ہو ابھی تو ہم دو رہنے ایک میزیکل بینڈ سٹارٹ کیا تھا اچھا گود تو اس میں ہی ہوتا تھا تو اس کا مطلب کہ آپ میزیک سے بھی ریلیٹ رہیں جی ایسی اب میرا میرا میں اپنے آپ کا ایسی ڈیفائن کرتا ہوں کہ jack of all trades master of none تو ہر چیز میں ہی تھوڑا تھوڑا ایک وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بات کی کہ اپنی شخصیت کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے ہر فیلڈ تھوڑی تھوڑی ایکسپلور کی تو اب جا کے مجھے تھوڑا انداز آئے کہ میں کہاں فٹن بیٹھ رہا ہوں تو جا تک بات ہے اس کی رائٹنگ کی تو رائٹنگ پرسونا میرا سکارڈ ہوا فرسٹر میں جب میں تھا تو وہی جو بینڈ والی میں نے آپ کو بات بتائی تو بینڈ کے لیے جو ہم لوگ گانے لکھتے تھے تو اس میں میں ایسا سانگ رائٹر تھا پاسٹ جو میرا دوست تھا وہ بھی لکھتا تھا اور میں بھی لکھتا تھا تو اچھا اس ٹائم جو میں نے وہ لکھا وہ دراصل گانا نہیں تھا وہ شائری تھی اس گانے میں کنورڈ جو ہے بعد میں کیا لیکن یہ ہے کہ وہ شائری ایسی تھی کہ وہ تھوڑی زندگی سے متعلق اچھا میرا جو لکھنے کا انداز ہے وہ تھوڑا زندگی اور تھوڑا فلسفے سے متاثر ہوتا ہے تو میں جو لکھتا ہوں وہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کے نشیب و فراز اور اس طریقے کی جو ٹاپکس ہوتے ہیں تھوڑے موٹیویشنل ہو گئے اب مجھے کافی رجحان ہوتا ہے جو شیر و شائری میں کہ رومان بھی شیر و شائری ہو گئی رومانس ایلمنٹ آ رہا ہے اور اس کے مزاج کی بات ہو رہی ہے تو مجھے پرسنلی اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے لکھنے میں مزا نہیں آتا تو میں نے لکھا زندگی پر یہ جتنا بھی لکھا ہے تو یہ تھوڑا سا تھا شروع کا میرا رائٹنگ اپ اس کے بعد جو تھیٹر والی بات ہے تو اب یونیورسٹی ختم ہو رہی تھی ہر چیزیں میں نے ٹرائے کر لی تھی اب ایک چیز رہ گئی تھی وہ تھی تھیٹر تھیٹر اور ایکٹنگ اب میں نے بولا جاتے جاتے کچھ ایک اور چیز کرتے ہوئے جاتے ہیں ایک ایکسپریومنٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں اچھا اب میں آپ کو اس کا بڑا مزیگی ایک بات بتاتا ہوں اب جو تھیٹر تھا وہ دراصل داستانگوئی تھی اب اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ تھیٹر تو نہیں کروانا تھا اور داستانگوئی کروانی تھی اب دونوں میں ڈیفرنس ہے اب میں نے ایک بیچ کی اختیار کی میں نے بولا کہ کچھ اس میں انویویٹیف کرتے ہیں تو میں نے وہ لکھا وہ پورا تھیٹر اب اس میں یہ ہوا تھا زیا نے مجھے سکو گے اور تم سے نہیں ہوگا اور میں نے پھر بولا چلو ٹھیک ہے میں تو تمہیں کر کے دکھاؤں گا مجھے تو تم نے چیلنج کر دیا اب تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے اب تو آگئی میری بات اگو کی تو یہ ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے لکھا اور ماشاءاللہ سے پھر ہم نے پرفارم کیا میرے ساتھ اگر تھا میرا کو ایکٹر تھا تو اس میں میں ایکٹنگ بھی کی میں نے بولا اب لکھوں گا بھی میں ایکٹ بھی کروں گا تو اس میں ایکٹ بھی کیا اور ماشاءاللہ سے بہت اس کو اپریشیئیٹ کیا گیا اور اس چیز کو کافی پسند کیا گیا تو یہ ایک بہت ماضی کی چیز تھی رائٹنگ کے لحاظ سے تو مطلب وہی بات ہے کہ بات چلنے کے لئے تو دیکھ رہا کہ میزک میں بھی بچ میں آگئی جی جی وہ بھی ایک چیز آگئی میرا بھی لائف کا یہی رہی سرسلا کہ میں نے سارے کام جو مجھے شوق نہیں تھا میں ایکٹنگ کی شوق نہیں تھا سنگنگ کا میں کیا سنگنگ سیکھی نہیں تھا بس ایسے جو کام ملتا رہا جب جہاں وقت کے ساب سے جو بھی زیانے رکھتا رہا لوگ چیلنج کرتے رہے میں کرتا رہا اکثر لوگ بات ہے اب تک لوگوں میں خاص ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے کچھ تم کھا کر سکتے تمہارے بس بات نہیں یہ تو الگ لوگ ہوتے ہیں یہ تو میں کبھی اوپر سے کتر کیا تیں یہ بھی کہیں شروع کیا ہو گا تو میرے ساتھ بھی لوگ تو میں اسی ساتھ سے کر تو ٹھیک ہے پھر کر دکھاتا ہوں بغیر سکھے سارے کام کی بغیر سکھے کی اور آخر اللہ کے شکریہ رہا کہ پھر سکھا ہے میرا ماننہ یہی ہے کہ جو کام بغیر سکھے کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوتا وہ اس لیے اب اس سو بچے کو پڑھا رہے تو سو بچے کو ایک ہی چیز پڑھائے گا ہر بچے کو انڈیویجولی جا کے نہیں پڑھائے تو جو اس کلاس میں سو بچے ہیں وہ ایک ہی طریقے کا کانٹ از از تیچر پر کنزیوم کر رہے تو ان کا جو برین ڈیویل ایک میرے ساتھ اگر کلاس میں سو بچے بیٹھے ہیں اور ایک جوب آتی ہے تو یہ پر پر سو میں سے ایک کو ملے گی تو یہ پر 99% چانس ہے کہ مجھے نہ ملے ایک کو مل جائے لیکن جب ایک چیز ایسی ہے جو میں خود سیکھ رہا جو میں خود ایکس پور کر رہا ہوں اب جیسے فٹوگریفی کے اگر میں بات کر تو میں نے سیکھ ہے وہ میں نے یوٹیوب سے سیکھ ہے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے خود چیزوں کو تلاش کر کر کے خود ان چیزوں میں گھس کے ان کو الگ طریقے طریقے سیکسپلور کر کے تو جو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا وہ ڈیفرنڈ ہوگا اس شخص سے جو کلاس میں ریٹ کے وہ چیز سیکھ رہے تو میں سٹینڈ ہمارے سکیں گے جب تک ان کے سب بھائنے چاہے تو تھیوری اور دونوں الگ لگ تھیوری آپ کے ضروری ہے کیونکہ آپ کو بتاتی ہے آپ بیلڈنگ کھڑی صحیح بات تو وہ ضروری تو ہے مگر آپ جب نکلے تو آپ کو دیرے دیرے کھڑا کر رہی ہوتی اور وہ سیکھ نک ایلیمنٹ آپ کا نہیں تو بیکار ہے بیکار ہوگی آپ بینکل آپ نے کہ میں تو پڑھ کے دیگری لے ہوں میرے سامنے کون ٹکے گا تو آپ کسی سامنے نہیں چکھ سکتے بے کیونکہ جو پریکٹیکل کر چکا ہے وہ آپ سے بہت آگئے بہت آگئے ایسی ہے وہ جہاں پہنچا ہوگا آپ تو وہ تو جڑوں میں بھی نہیں بیٹھے ہوں گے تک تو ایک تناور طرق بن چکا ہے تو تھیوری اپنی جگہ موجود ہے مرک پریکٹیکل جو وہ آپ کی تھیوری کو ساتھ لے گا مضبور شخص بنا دیتا کو کوئی بھی چیز کسی فیل میں سارے دکٹری پڑھ کے آجتے جب تک house job نہ کریں آگے نہیں سکتے جب تک house job نہیں کریں پتہ چلتا کیا کرنا سر درد میں کیا جائے پڑھنے میں پتہ چیز میں جاتی ہے اس کا اپنا فارمولا کیا ہے کیسے پتہ چلے گا پریکٹیکل کے پتہ پتہ چلے پرابر میں نہیں ہے پریکٹری 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 نہیں ہوتا کوئی تو بہت سارے دوستوں کے اس وقت ہمارے پاس جو میسیجز بھی آ چکے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں عابد مہر صاحب کہتے ہیں فرام کراجی بہت سویٹ کی گیس اینڈ اسلام علیکم پاکستان سر آخر انتظار ختم ہوا اور آپ کی مسہور کون آواز سنے سر رکسانہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور طبیعت کا معلوم کر رہی ہیں الحمدللہ طبیعت عابد مرسل میری بہت بہتر اللہ شکر آپ کو بتا دیری دیر ہو رہی ماشاء اللہ سے اور بارک آپ کو بتا کہ اب چل رہا اب کچھ مہینوں کے لئے کہا مجھے تو اس کے بغیرے تو فعل نہیں کرتا تو بہت ضروری ہے تو بہت دعائیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تر دعائن چاہا تو سب کچھ بہتر ہوگا اور بہتر ہو رہے دیرے دیرے تو اس کے ساتھ ساتھ مشرا دوسین اور اتنا confidence سے بول رہے ہیں سن دو سن دو یہ لکھ دو 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 چاہیے تو کہہ رہے کہ اتنا confidence سے بول رہے اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب زیاہ کا confidence رکھ تھوڑا سا مجھے رات ہوگئی ہے تو نہیں مطلب رات کو سبائی رکھتے ہیں یہ سبائی کر رہا تھا پورا دن اور روزیفہ کا اس کا جو وائس ماشاءاللہ مطلب وہ واقعی تھیٹر میں جب آت نہیں بولتا تو ایسی بولنا پڑتا ہے تھیٹر میں تو یہ جب اس چینج میں آپ چھڑکے تو وہاں پھر آپ کی چاہیے ہمارا تو اینیڈی مائک بھی نہیں چلتا سبتے بڑا اشو یہ آپ اینیڈی میں تو کیوں نہیں مائک سبتے کرواتے بھائی ہمارے پاس اتھارٹی نہیں مگر اس کے لئے کوشش کر سکتے بھائی اس کے اپرور بغیرہ سب چیزیں یہ تو آپ تو بھو رہے بات پہنچے گی بات اس کا بل بغیرہ پاس ہوا ہو ہے لیکن وہ بنانے میں بہت ٹائم لگ تو ہم لوگ فیلال یہ کر لیتے ہیں جب events ہم باہر سے سسٹم ہو دیتے ہیں پھر وہ اس کے سیٹ اپ کر لیتے ہیں تو جب اس سیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا آڈی ایک ہے اور یونیٹسٹی میں دو ہزار بچے اب وہ دو ہزار بچے کو کرنا پورا سال اس کو بند کر دیں گے تو چیزیں باندھی ہو گے یہ آپ یہ بجائے اینیڈی کو پرموٹ کرنے گے لگتا اس کو ڈیگریٹ کر رہے ہے بہت سارے سنوڈ کہیں گے نہیں چھوڑو دل سے آنا دل سے آنا گاڑی سی آگے دل سے آگے آپ تو گاڑی آپ تو بیٹر مینگو ہو دل سے آنا پڑتے ہیں صحیح کہ آپ نے چلیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی کہانی جناب پھر آنمتہ کا میسیج سرزیا آنمتہ علاقت کا میسیج اگی انہوں نے صرف آپ کو نام لکھے اور اس کے بعد پھر واصلہ زینب کا حضیفہ شیخ زندہ آباد زندہ ہو آہ ملکل زندہ اور یہ بھی سوال اچھا سوال اچھا رات کے اس پہر تو بلکل لیکن رات کے اس پہر میں ملتہ بہجود ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے بعد پھر جناب مسعود احمد کا میسیج کہ زیا کا دل لگ گیا نیند میں نیند میں نیند بھی ہو محبت ملتی اور جتنی مطلب کونسی محبت محبت وہ نہیں ملتی انجیرین میں کونسی محبت آپ کیسے پہنگ کونسی محبت خاتون محبت کھان محبت محبت مجھے محبت محبت ایک انجیرین 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 سکر سارے بوائز بات اچھا اچھا نمک ہم تو بہنے بنا لیتا جب انہوں نے بہن بنا لیے بات ختم بر بر تو اب پورے پروگرام میں کوئی ذکر نہیں ہوگا ایسا اب تو بات انہوں نے فوراں سمیٹ کی کہاں نہیں سمیٹ دی بلکل اور اس کے بعد جناب پھر آگے ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر حضائفہ صدمے میں ہے حضائفہ بھائی یہ واصلہ زینب کا مسئل ہے کہ کس بات کا صدمہ ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتی ہے آپ بتائیں کیا مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتا پھر آگے کچھ لے کے چلیں اور مشراز حسین جی کہ بھائی یونی چلا رہی ہیں اچھا یہ یہ مجھے بہت رہا ہے یہ اچھا مزیدار میں اسی جاب کی تو پھر یہ تھی اس کا مطلب لوگ بڑی کھینچ کے لے رہے ہیں آج آپ کے آہ اس کے بعد پھر جناب مسعود احمد کہتے ہیں برو اس ویسی برو اس ویسی مزیدہ ویسی بنا دیا ویسی ہے اب یہ میرا سسپینشن نہیں نکل بس یہی محبت ہے کیا کریں اس پہ کبھی محبت ملا تو چلا رہی ایسے لوگوں کیا کہیں گے یا امدرد ہے یا کیا کہیں گے اس کو حالانکہ محبت میں لکھا مگر محبت میں کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے محبت ہمیشہ بند کمرے میں زیادہ بہتر ہوتی ایسے کھلے میں اگر کریں گے تو خط خطابت تک رہے تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ پبلی گلی گرو گے تو دنیا آپ کے اوپر چماشر مارے گی بھائی زیادہ صاحب بہت گہرائی کی بات بہت دیکھتے ہیں جو بہت انسان پورا سلسفی جس کو کہنے جو جو جائے تو بہت جائے تو محبت کیسے ہوگی بھائی اگر اللہ سے محبت ہے تو تحجد کا وقت تحجد کا بھائی اکیلے میں اکیلے کہاں کمرے میں صحیح اس وقت تو اللہ نے حکم دیا اب اپنی زوجہ کو بھی نہیں اٹھاؤ تو محبت تو وہیں سے آئے اگر کرنے اپنے تمام لوگوں سے سب سے محبت سے پیش آؤ تو کیا انہیں کہ بھائی کمرے میں آئیں کمرہ بند کر پھر محبت سے گوش آئیں یہ بہت مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آگے پھر پروگرام کے چیزوں آگے میں پھیلاؤ گا اچھی بات ہو جائیں اصل میں اگر کھلنے میں مطلب کرنی ہوتی تو صحیح اعتدار کے ساتھ ہوتی دوسرے سے محبت اور دوسروں میں محبت پھیلانا دو الگ الگ کونسپ آپ محبت جو کرتے ہو اللہ سے کرتے ہو صحیح آپ اللہ سے محبت کر رہے ہو تو اس کے بندوں سے آٹومیٹک لی آپ اس شفقت پیش آتے ہو محبت ہمیشہ اگی ہوتی ہے تو یہ مطلب ہے اور وہ تاجد کا وقت ہے اس کے لئے بیس محبت ہے شفقت ہے اور دوسرے طریقے سے پیش آؤ بڑھو گا احترام کرو ان دونوں میں محبت ہے یہ اصل انصر ہے ان دونوں کے اندر محبت شامل ہے اس دیکھیں آگر اپنی ماں سے آپ بہت احترام کر رہے ہیں محبت ہے بیٹی اولاد کی بہن سے محبت ہے بھائی سے محبت ہے بی بی سے محبت ہے محبت کے بغیر دنیا کا کوئی بھی ہشتہ پورا نہیں ہے اور محبت ان تمام ہشتوں کو مضبوط کرتی ہے آپ ان میں سے ان میں سے محبت نکالتے جائیں آتے کہ گھروں میں جو نفرت پھیلتی ہیں جو چھگڑ ایشو ہوتے وہ کیوں ہوتے کہ ان میں سے محبت نکل رہی ہوتی محبت جب لیس ہوتی تو پیچھے ہوتے جاتا تو محبت جانتی وہ سب جھوٹ محبت ایک مینگنیڈ ہے یہ سب دوست اگر آپ دونوں دوست ہیں کیوں ہیں دوست یہ بھی محبت ہے محبت ہے اچھا اگر اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں تو آپ نے بتایا کہ دوستوں کی محبت ہوگئی سب کی مطلب رشتہ کوئی بھی ہے اس میں محبت ہے میرا یہ ہے دیں لیس کر دیں تو پھر کیا ہوا ہم نکل گئے تو ہماری پریشرت یہ اور وہ جب وہاں ہیں اور پھر جو ہمارے قرآن میں جو چیزیں لکھی گئی اللہ نے کہا اللہ نے میسیج بھیجا تو اس میں لکھا محبت سے پیش آؤ شفقہ سے پیش آؤ خیال کرو چھوٹوں چیزیں ہس کے بولتے کیوں بولتے محبت محبت کا انصر شامل کرتی جب ہم ہستے اچھی بات بھی کیوں کرے گا یہ بات آپ کی بات اچھی اچھی بات ہیں بارا جی اور لائیف کال جو اگر آپ کرنا چاہے تو لائیف کال پر آسکتے ٹریپل ون ٹریپل ون اچھا آپ جو کون سی سوسائیٹی آپ میری سوسائیٹی کا نام ہے لیٹریچر این ببیگیشن سوسائیٹی تو اس سال اب سادر مونتا کے بھو تو اس کا کام لیٹریچر کو پورا لے کر لیکن اس میں اگر ہم ڈیبیٹنگ ہٹا دینا ڈیبیٹنگ پر ہم اتنا نہیں جاتے کیونکہ ڈیبیگی کی ایک ڈیبیگی بنی ہو ہے ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اس کے علاوہ ہم لیٹریچر پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو جو ثیٹر وغیرہ ہوتے ہیں اور داستان ہوئی ہو گئی اور اس کے علاوہ جتنی بھی انداز بیان اور رائٹنگ کمپیٹیشن وغیرہ بیدبازی یہ سب پہ ہمارا زیادہ مدبرو جان ہوتا ہے تو کتنے آپ کی ازاری کے اب کتنے ممبر ہیں ابھی تو نئی بوڈی فارم ہوئی ہے ابھی جنرل ایکس کوم جو ایکزیگیوٹی بوڈی ہوتی وہ آئی پشتے سال میں جنرل سیکرٹری پہ میں ٹیم جو چلائی تھی وہ 144 کے راؤن تھی جس میں leads و 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 بات میرا بات کچھ بات نازو نازو سن پromagn نے بچوں دی رہا لیکن یہ بہت م Are و و انتر ه یہ بھی پالنے ہی ہوتا ہے مدد کسی بھی آپ ادارے کو کسی سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہیں منیج کر رہے ہیں تائم دے رہے ہیں تو پالنے ہی ہوتا ہے اس کو لے کے آپ چل رہے ہیں تو اب زیادہ سے کہتے ہیں اب پال ہوں گا تو میں اس کو جو چھوٹا ہوتا ہے نا ایک اردو کا بھائی لیکن بہت سارے مسود بھائی ہیں یہ بھی مجھ سے سینئر ہے حضیفہ خود مجھ سے سینئر ہے حضیفہ میرے انڈر میں ہیڈ آ جاتا تو اور پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ یہ سب مجھ سے سینئر زنجر ہونا ہے تو ان سب کو لے کے چلنا ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا اور پھر ان کو اس طرح کر کے ایک ایونٹ اور ایک کمیونٹی کو فارم کرنا نا یہ بہت امپورٹن ہے اچھا یہ اینڈی بیسیکلی انجیرنگ ہے وہ اور وہاں پر لٹریچر کیسے مدد اچھا یہ سوال آپ کا یہی ہمارا بیسیکلی جو آپ کا سوال ہے نا یہی ہمارا موٹیو ہے ہمارا جو اصل مقصد ہے نا وہ انجیرنگ کے اندر لٹریچر کو جاگانا ہے یہی تو مطلب سوچنے بات ہے نہیں اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لٹریچر اور ہیمینٹیز یہ جو چیز ہیں نا یہ کہیں پہ بھی ختم نہیں ہو سکتی آپ بائیو بھی پڑھ رہے ہو نا آپ میڈیکل کی بھی آپ ڈاکٹر بھی ہو تو آپ کو لٹریچر سے تعلق ہونا چاہیے وہ تو بہت سارے ایسے ڈاکٹر بڑے بڑے شاعر ہیں بڑے شاعر ہیں بڑے رہیٹر ہیں کتابیں آگئے ان کے افسانیں ان کے آگئے سفر نامیں آگئے ان کے بڑے بڑے تو اب پوائنٹ ہی ہے کہ اگر آپ لٹریچر سے کھڑے گئے تو آپ نے زندگی کا سکون اور ایک جو الگ انصر ہے نا وہ آپ نے اپنا کو تلاش کرنا چھوڑ دیا صرف بات ہی وہیں پہ آ جاتی ہے تو اگر آپ نے آپ کو تلاش کرنا چھوڑ دیا تو آپ دنیا کی ایک وہی ڈببے کے اندر بند ہو گئے ہو تو اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے ایکسپیکس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو کھوڑ رہے ہو تو آپ زیادہ بہتر گروپ کر ہو گئے تو کل کو یہ ہوتا ہے اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے اب ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ لٹریچر کے اندر خالی ہم جو ہے لکھنے والوں کو لے ہمارے اندر پروموشنز بھی ہے اور مارکٹنگ کی بھی ڈومین ہے تو یہ سارے آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا کئی نہ کوئی لٹریچر سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا اب ہر کوئی شاعری لکھ نہیں سکتا ہر کوئی شاعری سمجھ ہی سکتا تو مجھے یاد ہے میں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس میں میں نے ایک بچی کو سوال سیچویشن دی تھی پروموشنز کی ٹیم میں آنا چاہ رہی تھی وہ میں نے اس سے بولا کہ بھائی دیکھو میں وہ بچہ ہوں سیئے سپوس کرو جس کے انٹر میں نا اردو میں صرف سات نمبر آئے وہ بھی میں نے آگے والے سے سات ایم سی ایوز پوچھا اور پھر میں اٹھ کے باہر چلا گیا کیونکہ مجھے اردو سے اتنی شدید نفرت ہے اس میں غالق کے اتنا لمبے لمبے خطوط ہوتے ہیں سب ہوتا ہے تو مجھے نفرت آتی ہے میں کیوں اٹھ کر تمہاری محفل میں آگے بیٹھوں گا تو مجھے کیا پروموٹ کرو گی تو اس نے مجھے یہ بہت تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ تم جا کے شاعری سمجھو صرف وہاں کا انوائرمنٹ سمجھو اگر انوائرمنٹ سمجھ گیا انوائرمنٹ میں ایک بار اگر بندہ انگیج ہو گیا تو آہستہ آہستہ کر کے خود ہی دل لگنا شروع ہے یہ صحیح کہا بلکل صحیح کہ آپ کیونکہ کہیں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایجیسنگ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں آپ اگر وہاں ایجیسنگ کر پاتے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں چاہے بہت اچھا ہے اگر آپ کو وہاں پر جا کے اپنے آپ کو ایجیسنگ کر پاتے تو آپ چھوڑی جل جائیں گے چھوڑ جائیں گے چھوڑ جائیں گے اپنے بیسے کی سننوں گا اس کو جارا بیسے کی دیکھنوں گا کچھ بھی ہوگا سب سے پہلے ایجیسنگ آپ کے وہاں پر اپنے آپ کو ایجیسنگ کرتے ہو اس کے بعد پھر آپ چیز سمجھتے سیکھتے بات کی بات ہیں یہ حقیقت ہے بہت اچھی بات کیوں سی حقیقت ہے سیجید تو اب اس نے ایجنگ کیا تو میں نے اس کو ٹیم میں کافی سلیکٹ بھی کیا تھا اور کافی اچھی میمبر ہے وہ میری میں اس سال ڈائریکٹر تھا دو سال پرانی بات ہے اب میں جنرل سیکرٹی بھی ہونا تو میں نے اس کو دیکھا ہے وہ یہی کرتی ہے اپنے ساتھ دوستوں کو لاتی ہے اور وہ دوستوں کو ایسی ہی لاتی ہے بچی ہے وہ میرے ساتھ کی ہے فورتیر میں ہی آگئی ہے اب تو تو اس نے جو ہے اب وہ یہی کرتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوستوں کو لاتی ہے یہی تو بات ہے اس کا ان لوگ کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے لٹریچر کو زندہ کرنا ہے کیونکہ دو سال اور یہ جو چار سال کی قید ہوتی ہے جس میں میں نے ابھی بتایا تھا کہ بھائی تمہارے وقت نہیں ہے والا وقت تو اس وقت والے وقت میں انسان خود کو خو دیتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف ایک پوزیشن ہے اب وہ یہاں پر آگئے اس کو دیکھ رہی ہے ایک منسل لیکن اس کے ساتھ اگر وہ کچھ اور لے کر چڑا گیا نا اگر وہ عدب کو کچھ دے کے چلا گیا یا عدب کے ساتھ جڑ گیا جڑ جانا تو چلیں بہت آگئے کی بات ہے کچھ دے کے بھی چلا گیا نا وقت بھی دے کے چلا گیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں عدب ٹوٹتا جا رہا ہے جتنا عدب ہے اور عدب کے ٹوٹنے سے سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اب میں خود بھی اگر بولوں نوجوان نسل ہے تو بہت عدیب سے لگے گا لیکن مجھ سے جو نیچے کے بچے ہیں میں ان کو دیکھیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا ان کو دھنگ بھی نہیں ہے اچھا ایک بات دیکھیں اب آپ نے جیسے بات کیا کہ اس وقت نسل ہماری ٹوٹتی جاری بکھر رہی ہے بلکہ ذہنی طور پر مرتشر ہو چکی بلکہ اس کی وجود ہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ موبائل فون ہے حقیقت ہے یہ موبائل اور یہ نیٹ حقیقت ہے مطلب اس نے ہماری ہمیں ہماری نسل کو ہماری آج کی جنریشن کو رشتوں سے دور کر دیا بالکل گھر سے دور کر دیا آپ دیکھیں اب گھر میں مطلب آئیہ پہلے ہوتا تھا کہ دو ساہباب یا گھروں کی گیتنگ ہوتی تھی تو سب بیٹھتے تھے تو بڑی گھپ شپ ہوتی تھا سی مزاق ہو گیا یا ویکنڈ پہ سارے گھر والے آ گئے چار پانچ کے خالہ بھانجے خالہ چچی پوپی سارے آ گئے سب کے بچے اب کیا ہوتا ہے کہ اب آگر شاید کئی کو مل بھی جاتا ہوگا ملتے بھی ہیں لوگ مگر میں نے اکثر بشتری دیکھا ہے اکثر کئی جاتا ہوں میں تو وہ کیا ہوتا بس اور بھی کیسے چھیکٹا اور کیسے چھیکٹا اور اس کے بعد ایک ان کا میسیج موبائل نکالا پر ٹھک ٹھک لگے پڑے آہاں ٹھیک آہاں کیا سمجھا نہیں کیا 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 تم نے اچھا آہاں اچھا آہاں آہاں یہاں چھیک آپ سمجھ نہیں ہے کچھ موقع پر ٹھک ملتہ جس کو دیکھو سارے موبائل میں لگے ہیں بھائی کہ موبائل میں لگے ہو تو پھر یہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا ملنے کا فائدہ کیا ہوا اب آپ ہم تینوں بیٹھیں ہم تینوں اب کہیں گے چلو آپ بیٹھ کے چاہے شاہے پیتے ہیں اب چاہے تو بیریں چاہے والا چاہے رکھ کے چلا گیا اب چاہے بھی جھنجیوں کے موبائل میں تینوں موبائل میں لگے ہیں تینوں موبائل میں لگے ہیں کیا یا بھائی ارہ دو منٹے پر بس ہوا وٹسپ پہ دوست کا میسیج ہے میں اس کا میسیج کر دوں اب ہر کو یہ کرے گا تو پھر بفائدہ کیا تو ہماری آج کی جنریشن جو ہے وہ اس لیے ایک تو ٹوٹ اس لیے رہی ہے کہ ہمارے اپنے کلچر سے دور کیوں ہو رہی ہے اس موبائل فون کی وجہ سے تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں یہ تو بالکل حقیقت ہے اچھا دیکھیں نا اگر تو یہ وجہ بالکل حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے نا ہمارے پاس موضوع نہیں ہوتے اب بات کرنے کے لئے تو آپ کی بات یہ ہے کہ ہم میفلو میں بیٹھیں ہمارے پاس موضوع ہی نہیں ہے ہم کیا بات کریں گے کیسے ہو صحیح ہے اب تین لوگ بیٹھے میں چائے کے ہٹلوں کی بیٹھا پہلے بہت مشہور تھی ہوتی تھی کلیوں کے کوہنوں پر بیٹھا کی ہوتی تھی اس میں بھی چل رہا ہوتا تھا کچھ نہ کچھ اور آپ پہتے ہیں جب باتیں ہوتی تھی مذہب حضرت حضرت بات ہوتی تھی اور بھئی تم نے کیا کیا اور کیا کر رہے آج کل اور کیا کر رہے آج کل مذہب اچھا یہ براہی سامنے نکل کے آتی تھی کہ اچھا یہ تم نے کلتے کہ اپنے نیار یہ نہیں ہونے چاہیے نیار وہ آپ فلانہ دیکھو فلانہ یہ کر رہا آج کل فلانہ ہی کر رہا اب اب تو ہے ہی نہیں کسی کو ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اب تو کوئی فرق نہیں بس تو سب بیٹھتے ہیں موبائل نکالتے ہیں اب تو بیچاری سنیچروں کا بھی فائدہ ہو گیا اسی وجہ سے گلی کے کونے پہ آہا ملتا دیکھتے ہیں چھے آٹ چھے پہ موبائل ہوں لے گی سب کے ایک ساتھ اور سب موبائل ہوں لگے ہوئے تھے موبائل دینے پڑے دینے پڑے جیتا ہوئی ہوئی جو نہیں لے کے آئے ہوگا ہمارے ہم ہم میں خود صافی ہم پرس کلپ میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں بھی کام اکثر ہی ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے مگر سب کو کوشش یہ ہوتی ہم سب جب بیٹھتے ہیں جب وہ ہوتی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رکھ دو اس کے علاوہ بات کریں تو اس کے علاوہ اکثر ہی ہوتا ہے ہم سب کیا ہوتا ہے کہ موبائل ہوں کارا آپ پس رہتے ہیں اس کو بند کر بھئی رکھیں سیلنٹ کریں گے کوئی آئے گا تو دیکھ لیے نا کول آ جائے تو سن لینا تو باتیں ہوتی ہوتی بیٹھیں آرٹس کونسل میں جائیں تو وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل میں لے کے جا رہے سامنے ٹکرا جائیں موبائل نہیں چھوڑنا تو یہ ہمارے آپ پتہ ہمارا معاشرہ اس وقت جو نا وہ زیادہ جو نیچے جا رہے ہیں وہ اس وقت سے جا رہے ہیں ہماری جنریشن کیوں رشتوں سے دور کوئی احترام نہیں ہے ہمارے بڑوں کا کوئی بچوں کا ایک دوسرے کے کوئی بڑے چھوٹے کوئی احترام نہیں کر رہا کوئی نہیں ہے اب باپ آکے کھڑا بیٹا بیٹھا ہوتا ہے کوئی اٹھ نہیں ہے آوازو دے رہے ہوتے ہیں سمنا نہیں ہوتے کوئی نہیں کوئی نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہنٹ پھر لگا کے یا بلوٹر لگا کے گھوم رہے ہیں کیوں آوازو ہی نہیں پتہ ہی چلے کیا ہو رہا پوری بات کہہ کے دلے گا ہے اور پھر بعد میں پتہ ہی نہیں کیا ہوا تو یہ مطلب یہ بستہ یہ ہماری تو یہ اس وقت جو آپ کے کوریج میں ویونیورسی میں جو ہو رہا ہے وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں اس چیزوں میں کوئی آپ کا جی اب اس پہ ہم لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم بچوں کو نہیں نکال سکتے کہ بھئی موبائل سے نکل گیا ہو تو اصل چیز ہے کہ ہم کونٹنٹ ایسا کریٹ کریں کہ اس کو دیکھ کر عوام ہماری محصول ہونا ہے نہیں پتہ دیکھیں آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کوئی ایک آپ وہاں کوئی ایک سیمنار یا کوئی کر رہے ہیں وہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے موبائل فون سویچ آف کر کے آپ اپنے پاس رکھنے بھی اس کے بعد کیونکہ جب اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ جس کی بھی اس کا وہاں بلایا ہے یا جو ایویٹ آپ اوڈنائز کیا ہے وہ اس کا مقصد صحیح تو وہ مقصد وہ آپ حل کر سکیں اس کا مقصد پہنچے کہ اس تک کہ آپ نے بلایا کیوں تھا تو وہ چیزیں صحیح پہنچے کہ کیا خیل آپ اوزیف آپ کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہے اچھا اس پہ میں یہ بولنا چاہوں گا اب جسے ہمارے ایویٹس ہوتے ہیں اب ایک ایویٹ ہوتا ہے ہمارا زاویہ اور باقی ایویٹس بھی ہوتے ہیں جو بڑے آڈی و آگے اس طرح ہوتے ہیں اب زاویہ ایسا ایویٹ ہے جس میں ایک مخصوص عوام آتی ہے اچھا وہ مخصوص عوام ہی وہ آتی ہے جو سننا چاہتی ہے تو جب ہمیں ایسی آڈینس مل رہی ہے جس کو ہمیں یہ بولنا ہی نہیں پڑ کہ آپ لوگ فون اپنے رکھ دیں یا فوکس سے سنیں تو اس چیز کی نوبت نہیں آتی ہے کیونکہ وہ ایک کلوز کپیسٹی کا ایویٹ ہوتا ہے اور اس میں جو عوام سننے آتی ہے اب وہ ایویٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ اوپن مائک ہوتا ہے اب اس سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے جس میں آتے ہی ایلیس آگ لوگ ہیں وہ تو وہ وہاں پر جو آ رہی ہے جس آپ سے وہاں تو یہ کیونکوئی موائل نہیں نکالے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں کا ملکہ کونسٹ ہے کیا اب جو ایویٹ ہوتے ہیں ایک جسے آڈیٹوریم میں ایویٹ ہو رہا ہے اب اس میں آ رہا ہے چار سو بندہ اب اس میں یہ چیز کو اس حد تک ٹیکل نہیں کر سکتے مگر آپ پتہ کہ آپ تیری تیری یہ چیزیں اناؤنس کر کے لوگوں کو آدھے بنا سکتے ہیں لوگ پتہ کہ ایک بار مشکل لوگی دو بار تیسری بار چوتری بار جب کوئی آئے گا اگر اسے پتہ لگی یہ پروگرام بار اچھا ضرورت سا ہے تو وہ یقین آنے سے پہلے موبائل کر گا نہیں نہیں میں نے سوچ آف کر بیک میں رکھا ہوں نے جی آپ نے بلکل صحیح بات کی جیسے کہ آپ کو بتا ہے زیادہ مہدین صاحب کو آپ کو پتا ہوگا ان کے پروگرام آپ نے ماشاللہ سے لائیو اٹینڈ کیا ان کے پروگرام میں کیا کہ ان کے آنے سے پہلے یہ باقت اناؤنس ہوتا تھا کہ اپنے موبائل فون آپ سوچ آف یا سائلنٹ کر کے بلکل یہ بوم رکھ لیں میں تو خود مسافی ہونا میں نے خود پروگرام کی ایک دفعہ اس میں یہ جو کونے پہ ہے کہنا اس کا ایف ٹی سی میں ایک پروگرام اور اس پروگرام میں اس وقت میں ایکس پیس خباری کسی خبار میں تھا میں تو میں کبرج کے لیے آیا تھا یہاں پر اچھے وہاں پر سارے بڑے بڑے منیسٹر کیونکہ جامدن صاحب کے پروگرام میں تو چھوٹا کوئی بندہ آتا نہیں ہے تو شخصیت ایسی تھی تو وہاں پر اناؤنس ہو گیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے موبائل فون سویچ آف کر کے سویچ آف کر لیں اور ہم چند منٹ کے بعد جو ہے زراہ صاحب تشریف لا رہے ہیں زراہ صاحب کہتا کہ جو موبائل آن ہوگا تو بس وہ پروگرام چھوڑ کی چل جاتے تھے اچھے وہ آئے پروگرام سب سائرنٹ سن ناٹا ایسا لگ رہا کہ لوگوں کی سانسوں کی آواز بھی آ رہی تھی ایسا سن ناٹا لوگوں ملتا آپ دیکھیں اچھا اُس درمیان میں کوئی ایم پی ای یا کوئی ایم این وغیرہ کوئی تھے کوئی وزیر تھے جو آئے تھے وہ بھی آ کے بیٹھے تھے ان کے ایس تھے وہاں پر ان کا موبائل کہیں آن ہوگا اچھا انہوں نے آ کے پڑھنا شروع کی ازراہ صاحب نے سن ناٹا بلکل سن ناٹا ہے اور اچھانک جو ان کے موبائل ٹون ٹون بجنا شروع ہو گیا صحیح انہوں نے ایسے کھڑے تھے مہین دن سا انہوں نے ایسی وہ جو چیز پڑھ رہے تھے میرے کا پرمین شاکر کا پرمین شاکر کا کچھ پڑھ رہے تھے وہ تو وہ پھیکا اور یہ موبائل کس کا بجا ہے اب سب چپ لاسوں گا آدھے پر بتائے گا بتائیں گے اب کون بولے میں نے کہا ٹیم کے لوگ تھے میں سارے دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کس کا کس تو تین چار بار جب کہا نا تو وہ جب ایم ای تھے انہوں نے کہا جی میرا موبائل بجا ہے بڑے مطلب ایک کہا جی میں تو وزیر ہوں یا وہ میرا موبائل تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ موبائل بند ہونا سر تو موبائل میرا تو کام آپ کو تھا یہ فلا آپ کو کہا گیا تھا یہ نہیں آپ نے انانس کیا تھا جی جی سر نے انانس کیا بلکل جی سر بلکل انانس کیا وہ آجی ملو وہ اپنے لوگوں جو سٹیج پہ جو سٹیج پہ جو سٹیج پہ انتسامی جتنے لوگ کیا جی اب وہ کہلے کہ جی کیا ہو گیا ہوئے تو آپ بلکل میں نے بند کر دیا جی آپ کرے کہہ رہے نہیں آپ جائیں آپ جائیں چھوڑ کے چلے گے پی جو سٹیج سے کہہ رہے جب تک کیے نہیں جائیں گے میں واپس نہیں ہوں گا ان کو نکالا وہاں سے کہ سر چلے جائے سر خدا کے جتنے لوگ تھے بڑے بڑی لوگ آئے تھے لوگ انہیں کہ سر چلے جائیں وہ بڑا بندہ پھر تپ تپ ہو گیا بڑی سیکورٹی گارڈ گارڈ ان کے تو ساتھ تو بھئے وہ مطلب یہ بات ہے کہ وہ تو ایک بڑی شخصیت تھے مگر بات ہے کہ لوگوں کو انہوں نے عادی بنایا تھا اب جو کوئی جا رہا ہے کہ میں زیادہ صاحب کی شوہ میں جا رہا ہوں یا ان کی آج ان کی سپیچ ہے یا ان کا پروگرام ہے زیادہ صاحب کا تو پتہ ہے وہاں موبائل ہی بند ہوگا بندہ بار اندر جانس پہلے ہی موبائل آف کر دی اسے پتہ اندر تو موبائل نکال نہیں سکتی بکھا مطلب آپ سائلنٹ فون بھی نکال نہیں سکتے سائلنٹ فون نکال کہ وہ پڑھنا ہے اور آپ فرنسیپ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں موبائل تو وہ کہیں کھڑے جو دیکھ بھی نہیں سکتے ضرورت ہی نہیں وہ کہتے بلازمی جب آپ یہاں آ رہے ہیں تو آنے کے لیے آپ کا جب تک ایک ذہن آپ کا دل دماغ میری طرف نہیں ہوگا تو آپ سوڑیں گے کیا کیوں آئے پیرا آپ کا آنے بکار ہے کیوں آئے کیوں آپ یہاں پر نہیں تا تو چلی جائے تو ایسے آپ اگر ہماری آپ جیسے آپ کی سوسائٹی ہے یا آپ لوگ آگے پروگرام کریں تو تھوڑا سا لوگ عادی بنائیں گے پتہ اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا جب وہ گھر میں کہیں اگر ان کو دو چار پر وہاں عادت پڑ گی نہیں اس بات کی تو وہ گھر کی کسی تقریب میں یا گھر میں کوئی گیدرنگ ہوگی وہ پیرے کہیں گے یار موبائل رکھو یار موبائل رکھو پتہ موبائل بند کر کے رکھیں گے تو وہ کیا کیا سب بیٹھے تو سب مل کے باتشیت ہو رہی نا کوئی اور option نہیں نہیں کہ کیا کرے گا بیٹھیں سب بیٹھیں تو گپ شپ ہو رہی ہے اور ماں باپ اپنے بچوں سے بجھاں اور بھئی کیا پڑھ رہے تم کیا کر رہے تمہارا کیا چل رہا تم کیا کر رہے تم کیا کر رہے یہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے سب آپس میں جس کا چل رہے آپ موبائل ہو تو آپ کیا کہ آپ کسی کو تم کیا کر رہی ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ اچھا یار پانی تو میسیج ویٹس اپ پہ کہہ رہے کہ پانی بلا دوں یہ اب یہ حل ہو گیا اب یہ حل ہو گیا تو یہ اب یہ چیز ہماری نقصان دے آنے والی دنوں میں تو یہ ایسا ہوگا کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گھر میں کوئی اور ہے بھی کی نہیں ہے سناتہ ہو کا علم ہو کا علم ہوگا نا کوئی پوچھے گئے نہیں نامیں خدا نہ خاصل اللہ نے کہ یہ چیز کھولی ہو اور ہمارے ہاں پہ گمرے لوکر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکٹاپ آن گیا کمرہ لوکر بھائی یہ کونسی بات ہوگی سب سے بڑی ہی تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہے آپ بھی اسی جنریشن سے تو یہ میں جنریشن ہماری جنریشن میں یہ گئے پا رہا ہے یہ نہیں چیزوں گئے پا رہا ہے یہی چیزیں ہماری گئے پا رہی ہیں اس کی وجہ سے اپنے بادیان سے دور ہو رہے ہیں اپنے شداروں سے دور ہو رہے ہیں اپنے محلے کے دو سہباب سے دور ہو رہے ہیں لوگ اس ہر کوئی اس چکر میں لگ ہو گئے ہیں تو یہ بڑی ہماری لیے بڑا مسئلہ یہ ہماری لیے سب سے بڑا مسئلہ آپ کے جو بات چلی تو اس میں میں نے یہ شامل کیا آپ کے سوسائیٹی کے والے سی سیئے سیئے اچھا ہم یوں کرتے ہیں لائیٹ کال دیتے ہیں ہاں پہلے جو لگ تو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ لائیٹ کال پر اسلام علیکو جی جنا سر میرا نام خیتاب گل ہے خیتاب گل آپ کا میسیج مجھے اس نے ندیم نے دیا تھا خیتاب گل جی سر اور روسی وقت سے سوگنٹا میں انتظار کر نہیں اثر میں پتہ مسئل یہ تھا کہ آج ہمارے ساتھ سنڈے ہوگے پروگرام میں ہمارے ساتھ دو بچے آئے ہیں تو ہم تھوڑا سا بات کریں کچھ آج کی جنریشن کے وارے سے یوت کے وارے سے تو اس میں جیسے جب ٹاکشو ہوتا تو اس میں میں میوزک نہیں چلا تھا میں نہیں اس کیلئے میں بھی سمجھ گیا کہ آپ کا ٹیمپو آپ کو یو شٹ میں وہ بات نہیں ہے تو یہ جو حالات حاضرہ چل رہے اسے کی مطابق دو باتیں کر کے پھر سوچ بلکہ آپ بات بلکہ کریں بلکہ بات کیلئے جی بولیں میں نے بچوں کے باتیں سنی پہلے تو میں اس کے جو ساتھی ہے جو لسنر ہے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کے بھائی ہے اگر جو بھی میسج دینا ہے تو آپ لوگی نیڈی میں دے دیں اس لیے کہ یہ جو ہے نا آنیر یہ باتیں جا رہی ہیں میں نے بھی سن لیے تو میں تو نی نانوے بٹس سو نمبر کا جو ہے نا جاہل ہوں آٹھ تک میں نے پڑھے زیادہ علم تعلیم میرا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان بچوں کے میں چند جوابات دے دوں گا جی جی کہ یہ سکول میں ایک استاد تین سو بچوں کو ایک ہی سبق پڑھاتا ہے لیکن یہ آگے چل کر پھر اس کو خود یہ جو اینہ راستہ تلاش کرنے ہیں برکل صحیح کیسا یہ نیڈی میں آ گیا تو اس کا مقصد نہیں کہ استاد نے ایک ڈاکٹری کا ایک سبق سکھایا کہ بھئی آپ ڈاکٹر بن گئے آپ سر درد کا علاج کریں تو اس نے جب کلینک کھول بیٹھا تو اسی کے کمر میں درد ہوگا درد پتے کا بھی ہو سکتے ہیں نس بن کا بھی ہو سکتے ہیں بلکل ایک سی بات ہے سیل ہونی کا بھی ہوتے ہیں یا اگر اس نے انجینئر کا شعبہ لے لیا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ تم نے آپ یہی مادل کا کام کرنے صحیح بات ہے ہر سال نئے نئے مادل آتے ہیں تو باقی اسے اپنے ذہن سے کام لینے کہ میں نے آگے چل کر کیا کرنے بلکل صحیح بات ہے اچھا ابھی ان بچوں نے صرف اپنے سپرنامہ بیان کیا ینگسٹر کو کوئی میسج نہیں دیا بھئی آپ نے آگے جا کے کیا کرنے پاکستان خطاب وہ ابھی بتائیں ابھی بات ہو رہی نا تو انشاءاللہ وہ بات ابھی شامل کریں بھی آگے جنریشن کے وارثی کیا کرنا چاہیے مقصد یہ کہ ابھی ان کو پیار محبت اور عشق میں پرخ نہیں پیار بچوں سے کیا جاتے اچھی گاڑی سے پیار آید لگ رہے محبت کہتے دل لگی کو بھئی آپ سے ایک تعلق بن گیا اور عشق وہ تو پناہ ہونے بلگو صحیح بات ابھی ان کا عمر یہ ہے اگر محبت کرنے اس کو اپنے ملک سے کرنے تو امریک پہ پہنچ گیا اور یہ اس میں چان زمین رچاند اور میتے رچاند بات رہے کیا بات رہے خدا بات 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 ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے اس کو جو ہے نا ایک تیچر بن کے ایسے مقام پہ آپ نے اس کو دعوت دیا کہ یہ نمونہ بن جائے اور بچوں کو سبق دیتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے آنکے جائے سوچنا کس طر اور ملک کو ترقی کس طرح دین ہے میرا اگر یہ بات غلط ہو تو میں ندیم مختر صاحب کے علاوہ کوئی پروگرام سنتا نہیں اور آپ سے ایک دفعہ ریکوشٹ ہوا تھا اور آپ نے پورا کیا تھا میں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں پورا کروں آج تھوڑا یہ مجھے خیط آپ کا میسیج ندیم نے دیا رہے مجھے ہمارے بس اس کے محبت سنتا ہوں بہت شکریہ جزا کر خوش رہے بچوں کی در خالص ہے صحیح بات ہے اگر دونوں کا دل ازاری ہوا 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 سے متفق ہمارے بچوں کے جگہ ہوگی یہ بچہ خطاب آپ سے بات کرنا چاہ رہے حضیفہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے حضیفہ یہ اپنا جو ہے نا یہ ہے اپنی بات کیلئے لیتی کہ میں معذر خواہ ہوں میں 1957 کا مادلوں میں بہت بہت 1957 کا مادل بہت پائدر مادل ہوتا ہے شوار لیت کا مادل بہت بہت کینٹی یونک مادل بہت 1957 کا تو یہ کہ اگر اوزر گیا نا یہ شیخ سبھا جی جی تو مطلب ہے ڈالکٹر جو ہے نا وہ بھی اپنے محنت کے ساتھ اپنے دیکھو کوئی ایٹمی ڈاکٹر بن گیا قدیر صاحب اور پھر اسی کے ساتھ کوئی فلس افیو بنتے کوئی شاعر بھی بنتے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے فوکس رکھنے ڈاکٹری پہ صحیح بات حقیقت ہے اب ڈاکٹری میں ایک دل کا ڈاکٹر ایک جنرل پوزیشن ہے آپ دل کا ڈاکٹر دوسری امراض سے واسطہ نہیں ہوتے بہت اچھی بات بہت اچھی بات بات شکریہ آپ نے قیمتی وقت ہم کو دے دیا بہت شکریہ جزا اللہ خطاب کو اپنا خرار لکھئے اللہ حافظ جی جناب یہ خطاب گلتے حضائفہ آپ نے سنی گلتے ہاں ان کی بات سے میں متفق کرتا ہوں جو انہوں نے شروع میں بات کی کہ اگر آپ کو آگے پرسو کرنا ہے کوئی بھی چیز تو اس کے لیے آپ کو نیشل ایڈیوکیشن لازمی ہے تو بلکل میری بات کا مقصد بلکل نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا ہی سیکھنا ہے تو جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہ تو بلکل لازمی بات ہے آپ نے کرنی ہے وہ ضروری ہے اس کے بغیر تو آگے کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے جہاں تک بات شناخت تھی ہے تو اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی ہے اس رہتی ہے تو اس دن پھر اپ رہے ہیں تو اس طرح ان کا مقصد یہ بھی کہ آج آپ جو کر رہے تو کل وقت ساتھ ساتھ جو چیز اپ پھر ہمارے دوسرے کارڈر کون ہے اسلام علیکم حالو حالو سلام علیکم سر جی ویلکو السلام سر اسلام بات کروں جی جی کہاں سے بات کریں سر میں ایدراباس سے بات کروں جی بولو اسلام سر سر یہ آپ نے زیاں مجھے تین ساہ کا ذکر کیا تو ان کے بڑے فین ہیں وائس وائس کے لئے سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو آپ وائس ور کرنے تو تلفز سب سے اچھا ہونا چاہئے تلفز آپ اچھا ہو اگر آپ اردو کے وائس ور کر رہے یا انگلیش کر رہے جس میں بھی کر رہے ہیں تو آپ صحیح ہوگا سب سے بڑی بات یہ سب سے بڑی چیز کے آپ کو لفظوں کو سمجھ لنے کا ایک طریقہ آتا ہو لفظ کہ ہر کہتے ہیں جیسے ہمیں بھوک گھتی تو کھانا مانگتے تو لفظوں کی اپنی ریکوائرمنٹ سے نیپا ادارہ ہے کراچی میں وہاں بھی ہوتی ہوتی ہیں وہاں بھی نیپا میں کورس پیلڈ کے بھالے سے نیپا میں ہیں وہاں پر اچھا نیپا میں اور دوسری بات میں نے بھی آپ کا پروگرم ابھی سننا شروع گیا تو کانڈ لے آپ مہمانوں کا تحاریخ دوبارہ کروا دیں ہمارے دونہ مہمان جو ہیں ہمارے اینیڈی کے سٹونٹ ہیں اور اینیڈی کے مینیڈی یوریسٹی کے انجیرنگ کے تو ہمارے مستقل کے انجیرنگ مگر انجیرنگ کے ساتھ بہت شعبوں میں انہوں ٹانے فسائی ہوئی ہیں اور اللہ کرے ان کو کامیہ بھی ملتی رہے موجوان کو یہ قائد کر سکھیں کہ مطلب وہ کون 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 سی شعبوں میں پلائے کرسکتے ہیں یہ کیا کچھ کر رہے کیونکہ ابھی ہم لوگ نے ٹیون ان کیا تو آپ ان کا تعریف دے آپ ہندر باد میں ہوتے میں سی میں تمام چیزیں بڑی ضروری ہوتی اور اس کے لازمی آپ کو کورس کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ جب تک نو ہوا آپ پتہ نہیں ہوگی تو آپ جب تک جو وائس آور ایک لازمی بات ہے کہ بولنا ہے اب اگر کیا آپ کو دیا جار رہا اس کے ساتھ اس کو فیل کرنا اس کی ادائی گی اس میں آپ کا اپنا جو تمام چیزیں شامل ہوتی اس کے لیے سمجھنا بردی کوٹس ہے اگر کراچی آنا ہوتا آپ سے پتہ کر سکتے ہیں دو سال تین سال چار سال سے مختلف ایکٹنگ کے خد پنے پرانے لوگ کہ خلی فرو کی سا بmut میں کچھ نہیں بتاس کہ کہاں آئے ہیں کیونکہ رابطے میں نہیں ہیں تو کیا کہ سکتا ہوں میں نے کہا رابطے میں نہیں ہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں رابطے میں نہیں ہیں کوئی یہ بھی بات ٹھیک ہے اور سب خیر خرید آپ ٹھیک ہے خرید سی سر آپ کا کم سے کم پچھا سال کا فائن ہوں محبت آپ کی سر انشاءاللہ ساتھ رہیں گے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سر اپنے بہت سار خیال آج میں نے آپ کی آواز سنی میں نے بولا یار جوانی میں آواز کیا تھی اب آواز میں لکھلات آگئے تو دل کر رہا میں نے بولا میں بھی آج پون کر کے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات ہے محبت آپ کی سر محبت آپ کی بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ جی جناب کیا کریں بس اللہ نے زندگی دیوی ہے اور بس حادثے بھی ہوتے جا رہے ہیں اٹھ اٹھ کے آجاتے پھر آجاتے پھر بولنا شروع کرتے تھے کیا کریں اللہ نے زندگی دیوی بس چل رہے ہیں جب تک زندگی دیوی جب تک تو بولتے رہیں گے کیونکہ بس آرزو یہی ہے کہ بس بولتے 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 رہیں اسلام علیکم ہلو ہلو کیا بات ہے بھائی کال ملاتے دیکھ بولتے بھی نہیں لوگ خیر بارہ اچھا بھائی کچھ آپ بھی تو کچھ شائری واری آپ لکھتے ہیں کچھ جی جی کچھ سنائیں کچھ ہے کچھ اچھا فرسٹ ایر میں جو میں نے لکھا تھا اچھا ایک میں نے ایک جو میرا رائٹ اپ تھا وہ تھوڑا زمانے اور جو ملک کے حالات تھے اس کو دیکھتے ہوئے لکھا تھا تو اس کی کچھ چند مصر ہیں جو میں سنائیتا ہوں اس طرح ہے کہ آسمہ کی اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کالے بادلوں میں چاند کو یوں دیکھتا ہوں آسمہ کی اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کالے بادلوں میں چاند کو یوں دیکھتا ہوں اچھا اس کے آگے بھی میں یاد نہیں آرہا کوئی نہیں کوئی بات تو خیر میں دوسرا سنائیتا ہوں جو دوسرا ہے وہ زندگی کے حوالے سے تھا وہ مطلب اس طرح تھا کہ زندگی میں کچھ مشکلات پریشانیاں اور جو انسان ٹوڑ جاتا ہے تھوڑا سا نکھڑ جاتا ہے تو اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ چیز لکھی تھی تو وہ زیا اگر تم پہلے اپنا کچھ سنا دو پھر میں کنٹیونے کرتا ہوں دیکھنا پڑے گا کافی ٹائم ہو گیا لکھے ہوئے بہت تو سال ایک سال کا گئے پہ جو ہم لوگ نے کچھ لکھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا میں تھوڑا سا اس کو یاد دھیانی کر لیتا ہوں وہ کچھ اس طرح تھا کہ کوستے ہو کیوں اپنے آپ کو تم اندھیروں میں جلتا ایک چراغ ہو تم ڈرتے ہو کیوں اپنے آپ سے تم جلا دے جو جنگل غلامی کا وہ آگ ہو تم ہواوں کا رخ موڑ کے یہ زنجیریں توڑ کے چل اس پار کہ تم ایک نئی شام ہو ہواوں میں اڑتا ہوا ایک باز ہو تم ہی آواز ہو لہروں میں لہراتے تم ایک توفان ہو زندگی زندگی میں پریشانیاں ہیں بہت ان کے سوا جینے کا مزا کہاں زندگی میں پریشانیاں ہیں بہت ان کے سوا جینے کا مزا کہاں آسمہ کی اور جب بھی میں دیکھتا ہوں کالے بادلوں کے گھیرے میں چاند کو یوں دیکھتا ہوں چلے گا اور کالے بھی دیکھتے ہوں اس کے بار پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم علو علو چیشہ ایشک کے تراش مجھے اور پھر تردے پاش پاش مجھے جا رہا ہوں میں روشنی کی طرف اپنے ہی سائے کی ہے تلاش مجھے کیا بات ہے بہا جی بہا خود کو کھو دیا میں نے جس تجوں میں تیری خود کو کھو دیا میں نے جس تجوں میں تیری تو نے کرنا ہے اب تلاش مجھے کیا بات ہے بہا جی بہا 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 لائن آپ کی ڈرپ ہو گئی رکھتا ہے فورا نہیں لائن کٹ گیویں کرنے یا تو بیلس سے ختم ہو گیا ہوگا اچھا تھوڑا سے یہ بتائیں کہ ان فیوچر کیا مضا ہماری جنریشن جو ہماری آج کی جنریشن کو کیا ایسا کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنے ملک کے لئے کوئی بہتر کام کر سکے کیا چیز آپ کے ذہن میں آپ دونک ذہن میں کیا کہتے ہیں آپ اپنے اپنے راہ کیا دیتے ہیں آج کی جنریشن کیونکہ آپ ہماری جنریشن کے لازمی نمائن تھے آپ لوگ ہیں اچھا دیکھیں اچھا یہ سوال کافی دو کالز میں بھی چیز پوچھی گئی تو کافی ایک ویلیو رکھتا ہے سوال اب لازمی بات ہے میں جس پرسپیکٹیف سے یہ بات بتاؤں گا وہ میرا پرسپیکٹیف ہوگا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا ہو سکتا ہے ایک different perspective بھی exist کرتا ہو تو جو میرا میری expertise ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو میں بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آج کل جو دور ہے اب جیسے موبائل باری ہم لوگوں نے شروع میں conversation ہوئی ہماری تو اب جو ایک چیز exist کر رہی ہے اب اسی کے اندر جو ہے اس کا solution بھی موجود ہے تو اب ہر شخص موبائل use کر رہے ہیں ہر شخص جو ہے social media facebook instagram اور اس طرح چیزوں پہ اپنا دن کا زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہا ہے اب اس چیز کو اپنے فائدے میں کس طرح لینا ہے اب ایک نوجوان کیا کرے ایک پاکستان کا نوجوان کس چیز کو پرسو کرے تو آج کل جو دور ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو تھوڑا بہت میرا متعلقہ ہے وہ ہے creator economy کا دور creator economy بسکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا face یا اپنا کوئی بھی artwork یہ چیز artist کے لیے ہے اب لازمی وقت ایک انجینئر ہے کسی ڈاکٹر کے لیے وہ ایک الگ اس کا solution ہوگا لیکن میں ایک artist کے نصریے سے بات بتا رہا ہوں تو اس طرح ہے کہ آپ کو sponsors ملتے ہیں جب آپ کوئی artwork بنا رہے ہوتے ہو آپ اس چیز کو social media پہ push کرتے ہو اب جیسے میں photographer ہوں اگر میں اپنے بات کروں تو میں اپنی جو photography ہے وہ post کر رہا ہوتا ہوں social media پہ facebook پہ instagram پہ اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ ڈال رہے ہیں ریلیٹی بلیٹی فیکٹر ریلیٹی بلیٹی فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام سے ایک story سنا رہے ہیں اب وہ time to time ایک growth ہوتے 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 جب آپ ایک مقام پہ آ جاتے ہو جیسے انسٹا پہ جو baseline ہے وہ ہے دس ہزار followers کی یعنی دس ہزار followers آپ کے ہوں گے تو آپ ایک میار پہ آ گئے ہیں کہ آپ کو sponsors ملنا start ہوں گے تو یعنی آپ اس چیز کو اپنے shop کو اپنا پیشہ بھی بنا سکتے ہو یعنی وہاں سے آپ جو ہیں earning بھی start کر رہے ہیں طریقے سے آپ کے بعد sponsors آ رہے ہیں الگ الگ brands آ رہے ہیں اب جب آپ کی ایک ورث ہو گئی ہے اب جیسے اگر دیکھیں آپ کی بات کٹ لوں میں الفرز ہے اگر کن social media بند ہو جاتا ہے جی جی تو پھر آپ کیا کریں گے پھر وہ generation ہماری کیا کرے گی آپ کیا کرے گی اب میں اس کا آپ کو solution دعا ہوں اب social media تو بند ہو گیا لیکن بات ہے نا میرا ہے مقصد یہ کہ ایک مذہب educationی طور پر جی جی آپ نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ تو چیزیں ایک اس کے بعد کی چیزیں یہ سائیڈ پہ ہیں یہ مذہب basic نہیں ہے ہماری social media تو ہمارے ایک option ہے نا آپ جیسے اگر وہ youtube بند ہو جاتا ہے تو کیا کریں youtube والے کیا کریں گے پھر آپ کے ملک بند ہو گیا آپ بیشتر cross کر کے کچھ بھی کر کے چلاتے ہیں وہ بات تو نہیں ہوئے نا وہ عام چیز سنیں آپ کیا ہوگا بیٹھ کے سب آپ کیا کریں یا اور میں تو اتنے کمارا تھا یار میں تو اتنا تھا اب تمہیں کیا کروں اب میں تو اسی چکر میں تھا کہ youtube پہ میں تو نہیں بنا تو پھر بات یہ کہ educationی طور پر آپ اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یا ہماری یوت کو کیا کرنے چاہیے جس سے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے ملک کو بھی تو فائدہ پہنچا ہے ملک کی ترقی دیکھ ملک ہم ہمارا ملک ہم سے ہے بالکل ایسی ہے ملکہ ہماری جنریشن آپ جو جنریشن یہ یقین ہے یہ آنے والی جنریشن ملک کی میمار یہ ہی ہے یہ چلا رہے ہیں وقت اسی سے نسل در نسل آگے پڑتا جائے گا تو وہ کیا کریں ایسا اب دیکھیں اس کا جو ہے نا solution یہی ایک start-ups کا اب ہمارے ملک میں ابھی یہ چیز start ہو گئی ہے کہ اس start-up culture کا جو رواج ہے وہ شروع ہوا ہے تھوڑا سا اب انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں جو IT کا وہ ہے میار ہے وہ بہت اچھا ہے پاکستان سا IT ہو گیا computer science ہو گیا تو ابھی جو recent door ہے اس میں جو fields ہیں وہ ہماری computer کی fields ہی mostly ہیں software کی fields ہیں اس کے لئے ابھی ایک نئی چیز آئی ہے نہیں تو خیر نہیں ہے لیکن وہ surface پہ ایک طریقے سے trend یا popular ابھی ہوئی ہے وہ ہے AI artificial intelligence تو اس چیز میں کافی opportunities ہیں اب تو NED میں بقاعدہ اس کی ڈگری بھی ہو رہی ہے artificial intelligence کی وہ ابھی اسی سال introduced ہوئی ہے خانے بن اسی سال بہت پہلے آ چکے ہمارے جی اب وہی نا وہ ایک third world country کا تھوڑا سا ہے ہمارا ایک چیز تو ہمارا جو ملکے دراصل ابھی جو بھی حالات انسٹیبلیٹی ہے اس کے ایسے brain train ہو رہا ہے یعنی جتنی ہماری cream ہوتی ہے یعنی ایک شخص اچھا doctor ہے اچھے دیگری لے رہے اپنا انجینئر وہ سب بہار چلے جو بچتا ہے وہ درمیانی طبقہ بچتا ہے تو اس سے پاکستان جتنا وہ بہار جا رہا ہے اس سے ہو سکتا تھا تو اس کے لئے سٹارٹ اپس یعنی الگ انویویٹیو آئیڈیا اب جیسے میں بات کروں کہ انویویٹیو آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے اب آپ کسی بھی چیز میں ترقی اس وقت کرتے جب آپ کوئی چیز نہیں لے کر آتے جسے ہمارے کورس ہا انٹرپنوشپ کا تو اس میں ہم لوگ نے ایک چیز پڑھی تھی ایک ہوتا ہے جو ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو ٹرینڈ فالو کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے کافی ایزی ہوتا ہے اب ایک چیز مارکیٹ میں محنی کر رہی ہے آپ کو خود سے محنت نہیں کر رہی ہے اس میں آکے بہتے دریہ میں ہاتھ دھو رہے ہو تو اس میں آپ کو فائدہ تو ہوگا منافع بھی ہوگا بگر آپ کوئی بزنس کھڑا کر رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا منافع ہوگا لیکن اگر آپ کوئی چیز نئی انٹریڈیوز کرا رہے مارکٹ میں تو اس میں شروع میں آپ کو بڑا نقصان ہوگا اور آپ کو ایسا لگا کہ اس چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ تو نقصان میں جا رہی ہے چیز لیکن دراصل جو نقصان جا رہی ہوتی نا وہ ایک پرواز لینے جا رہی ہوتی نقصان میں وہ چیز بھی کیونکہ جو آپ ترینڈ سیٹ کرتے نا تو ایک رسک ہوتا ہے اس میں رسک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں گے بلکل وہ چیز کرتی ہے اس کو ہم بلکل deny نہیں کر سکتے لیکن رسک ہوتا ہے اگر وہ چیز سکسیڈ ہوئی تو ایسی سکسیڈ ہوگی کہ آپ کو بہت اونچا پہنچا دے کہ نہ تو چیز ہوتی کہ ایسی چیز introduce نیا idea لائیں پاکستان بہت بڑا ایسی چیز ایسا idea نہیں ہوگا پاکستان alternative ہو ہوتا ہوگا نا اگزیس ساری بات یہ کہ اس چیز جو فیلڈ جو آپ نے کی ہے یہاں سے فائنل کی تو کون سے electrical engineering کی ہے automotive automotive کا basic آپ کیا کہتے پاکستان میں کافی unstability ہے وہی بات ہے اپنا automotive جو ہے وہ ادھی daughter field میں یعنی وہ ایک umbrella کے انڈر آرہی جس کی مدر فیلڈ ہے mechanical engineering سے نکل metallurgical اور اس طرح کی بہت ساری اس آپ کی فیچر کیا ہے اس دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے designing والی سائٹ اور ایک ہوتی manufacturing والی سائٹ جو پاکستان میں جو رہنا چاہتا ہے اس کو manufacturing پارٹ پر اپنا فوکس رکھنا ہوتا پاکستان میں جو کام ہوتا ہے وہ assembly ہو رہی ہوتی ہیں manufacturing ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ کافی بیچ میں بند ہو کر چلی گئی ہے پاکستان کی ایک حالات کی وجہ سے تو یہ ہے کہ designing والا سائٹ جو ہے وہ بہار زیادہ کام آتا ہے تو اگر آپ کو یہ چیز سوچ نہیں ہے پاکستان میں رہنا جیسے بات کی خلا موجود ہے پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی آٹوموڈیو انجینئر ہے وہ اگر کوئی نئی چیز لانا چاہ رہے جیسے ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ اپنی فیلڈ کے بارے سے آپ باقی چیز ہے وہ ایک چیز ہے بیسک تو آپ فیلڈ کے فیچر میں کیا پلاننگ ہے اگر میں ایسا پلان نہیں کہ اپنی فیلڈ پرسو کروں میرا ٹوٹل پلان یہی ہے کہ میں میڈیا کی طرف ہی کروں گا اور اپنی فیلڈ کے رگارڈنگ خود میں ایسی کوئی نظر نہیں آتی ہے میرے اندر ایتنا کوئی سکیل ہو یا ایتنا میری قابلی ہے کہ میں اس چیز کو جسٹس کر سب تو مجھے لگتا ہے جب ایک چیز کا فائدہ مجھے میرے میڈیا کی طرف سے ہو زیادہ پہلے والی بات آگے اگر میں پہلے والی بات کا تو اس کے اندر آپ نے بولا کہ ملک کو کیا کر رہے ہم جو کچھ کر رہے ہم ملک کی ترقی ہم سے ہی ہے نا ملک یہ نہیں اس کو ترقی میں لے کے جائے گا ہماری جنرلیشن جو ہے وہ جو سب ملکری ملک کی ترقی سارا ملتے اگر ہم اپنی ایک چیز کو قائم اور دائم کر لیں جو بھی پاکستان کی ویسے تو اصل جواب ہمیں مل جائے گا خود ہی اب جواب کیسے ملے گا اگر ہم جہاں بھی رہے پلٹ کے کہ ہماری کبر ہماری زمین کا ہے تو وہ تو ہمارا پاکستان ہے اگر ہم اپنی جڑ مضبوط کر لی نا انڈیا والے بہار جا کر انگریز نہیں بن جاتے لیکن پاکستانی بہار جا کر انگریز بن جاتے کیوں اپنا روٹ چھوڑ دیا انہوں نے آپ اگر یو ایسے میں نا یو ایسے میں سکھ بہت بہت آباد وہ ایریہ سکھ کے نام پہ ہو گئی ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی نورم بغیرہ انٹیگریٹ کر دی ہیں اب انہوں نے کیسے انٹیگریٹ کی ہے کیونکہ وہ اپنی اباو اجداد کی چیزیں نہیں بھولے ہم بھول گئے ہمیں نہیں پتا کیا ہماری سوچ بہت عجیب سی ہو گئی ہے ہماری آج کی نسل آپ دیکھیں اس وقت دبا کے لوگ بھاہر جا رہے ہیں ہر کسی کو بھاہر جانے لیکن بھاہر جا کے کسی کو پاکستان نہ نہیں سوچ سب بھاہر اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہ پیسے کمائیں خود کو بہتر کریں گے تو یہ چیزیں جب تک ہمارے دماغ سے نہیں کٹیں گی جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتا ہاں بھاہر جائیں اپنے آپ کو بہتر کرنا لازمی ہے حجرت کرنا مطلب اگر آپ اپنے بیج بھول رہے نا اگر حزیفہ کی بات لیں تو حزیفہ نے جیسے اگر آگے پر نہیں کی تو اس نے بہت اچھا decision لے کیسے اگر وہ کرتا تو وہ انہی سو لوگ کی طرح ہو جاتا جو کہ شاید برین دین کر کے بھاہر سے لے جاتے تو آپ الیکٹریکل انجیرنگ اگر دیکھیں تو ہماری جو نیڈی کی دیکھ لی وہ زیادہ تر پاور کی طرف مطلب پاور ڈسٹریبیشن اور نیڈی جو پاکستان پاکستان میں جنریشن اتنی نہیں جنریشن وہی گنتی کیا اور جو پوری مطلب اس میں چل لیا اب اس کا فقدان دیکھ کہ اگر مطلب پوری جو ایک کنیکشن آرہا کراچی کی جو سپلائے دیکھ وہ اگر کٹ جائے تو پورا ہمارا شہر جو اتنا بڑا وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو ہم لوگ تو بہت ہی بیچ ہے بلوچستان کے ایریاز میں بیدلی نہیں پہنچتی کیوں کیونکہ وہاں پہ لگانے نہیں دیتے خمبے مطلب ڈیولپ نہیں کرنے دیتے اصل چیز ہماری تعلیم جو بیسکس ہے وہ ہلی بھی ہے جب تک ہمیں بیسک تعلیم نہیں ملے گی تو ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم پھسے میں روٹی کپڑا مکان میں صحیح جب ہمیں روٹی کپڑا مکان سے آگے ہم تعلیم پہ سوچیں گے نا تو ہمیں روٹی کپڑا مکان بھی ملے گا تعلیم کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آگا بجلی کیا کیوں نہیں ہے کہاں سے آنی ہے اب ہمارا فائی بی یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی بات یہی تو ہے کہ اگر آپ انجینئر انجینئر بن کے یہ نہیں سوچیں گے تو پھر کیسے ہوگا وہ مطلب وہ جو اگر ایسے اگر ایک ہزار میں سے اگر پانچ سو ایسے نکل جائیں جو انجینئر نہیں بنے کسی اور فیلڈ میں نکل گئے تو پھر وہ مطلب کیسے ملک یہ تمام چیزیں جو کمی ہیں یا خامی ہیں کیسے قتم ہوگی آپ الیکچیکل ہیں تو آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگئی یہ اچھا سوال آپ بلکل بہت اچھا سوال ہے اب اس کے اندر اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہمیں روٹ کاؤس پہ آنا پڑے گا بہت گئے تو اگر ہم لوگ دیکھیں اپنی تو سب سے مہین چیز جو ہمیں رکھنی ہے وہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کتاب علم فلال وہی پہ رہنا ہے کیونکہ ہمارے پاس سب ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے ہم ہر چیز کر سکتے ہمیں وہ سیکھنا ہے جو بہار ملکوں میں چل ہے ہم وقت سے آگے نکل ہے اپنے ملک سے آگے نکل ملک کی تعلیم سے آگے نکل ہے اگر ہم اس کو پرزیو کریں گے ہمیں ملک میں ملے گا ملے گا فائدہ صحیح ہمارے ملک کو بھی ہم سے فائدہ ملک بھی ہم سے فائدہ ملک ملک ایسی تیزے ایمپلیمنٹ کر سکتے باہر ملک میں ہر جگہ کا نظام یہاں پہ صرف ایک نظام تو اینڈی میں یا دوسری انجنین میں جو سبجیک یا جو پڑھا جارے وہ اپگریڈ ہے یہ اس سے کیوں ہے ملک آج ہم دو ہی پڑھ رہے تو پھر یہ اپنے آپ کو اپگریڈ کیوں نہیں کر رہے یہ سسٹم آگے بڑھ کیوں لوگ جو اب دو دو آزار تین دن آزار آگے سب بیکار ہو رہے پرانہ پڑھ رہے پھر آگے لوگ چاند پہ چلے گے چاند پہ چلے گا دنیا چاند پہ چلے گی پڑھ رہے رکشا لے پکڑ گھم دے پھر فائدہ حقیقت ہے تو اب پوائنٹ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی بات کریں تو آپ نے سکول لائف میں کتاب پڑھ ہوگی بچے آج بھی بڑھتا ہے کیوں مسئلہ ہے کہ ہم جب تک وہ بیریئر بیریئر توڑ کے آگے نہیں جائیں گے ملکی کمانڈ نہیں سمال لیں گے تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ جب تک اب جو بیٹھے ہیں اوپر وہ قابل ہوتے بھی ہیں لیکن ان کے پاس اکتیار ہاتھ نہیں ہو ان کو سمجھ بھی جاتا وہ اپنے مائنڈ ہوگی تو آگے جائے گی نا وہ جب بھی تو چین لے گی یہی تو مسئلہ ہے کہ پہلے تو اچھا ایسا نہیں ہے کہ مجھے الیکٹرکل کنٹیر نہیں باروں گا تو رہی بات وہ جو کمپیٹر سے چینج کر دیں ہو سکتا ہے میں کمپیٹر کی سوچ کمپیٹر کسی اسی ادھر سے میں آگے منشمنٹ کی طرف جاؤ تو اگر میں اوپر جا کر اپنے پیچھے والوں کو نہیں بھول تو مطلب میں کامیاب ہوگیا ہماری جنریشن کو کیا کرنے چاہیے اب آپ لوگ ہیں ان کو کیا کرنے چاہیے کہ آگے ہم ترقی طرف آگے گامزن ہو سکیں آنے والی نسل کو ساتھ لے کے چل کیسے اب ہم ہمارے ہے کہ پیچھے والے بھی نکل جائیں گے اگر ہم اپنے نیچے والوں کو ان مشکلات سے بچاتے چلیں گے تو ایک تو پیچھے کی نسل بچا رہے کل کو carry forward کر آگے کو بھیجیں گے ایک دوسرے سے جوان بولا ہوتا کینیڈا کا پرائم سٹر جوان ہے کیوں کیونکہ اسی لئے جوان ہے کہ اور وہ چلاتا اس میں بہت بڑے بھی ہیں کینیڈا کے پرائم سٹر سیکل پر جاتا ہے سیکل پر جاتا ہمارے ہمارے تو وہی بات ہمیں مطلب اکروس بورڈ دیکھنا اکروس ایگو یہ سب نکل گئے یہ سب اپنے بیریئر سے نکل گئے ہمیں ملک سے نہیں لینا ہمیں ملک کو دینا ہم اپنے آپ کو ملک سے اوپر سمجھ بیٹھیں جس ہم نے اپنے آپ کو ملک سے اوپر سمجھ ہو جائے اور ہو چکا ہے اس وقت چل دیکھتے دیکھتے چلتے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان موجود ہیں السلام علیکم سلام علیکم سر سر دلاور بات کر رہے ہیں جی دلاور صاحب کیسے خیریص اللہ شکر صاحب پہلے تو آپ کو سب سے مبارک بات کہ آپ نے ایک پروگرام کیا نوجوانوں کو موقع دیا میں تو ایف 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 مینجمنٹ کو کیا ہوگی کس آر جے کو کومیڈی کا بھی پروگرام کر رہے شایری بھی کر رہے یہ کیا مہار ہوگیا یہ بس لوگ آتا ہے چاچی کو سلام چاچا کو سلام کیا کر دیا ایف ماندر کیا کر دیا ہمار کو رون آتا ہے سن دلاور صاحب بس وہ کہتے ہیں کہ شیر ہے ماندر کو نہ جانے دل سے کیا نکلے صحب بات ایسے شایری بار کیا ہوگی ایر پورا میار گرا دی ہمارے کو سن کرو نا تھا بہت پہلے بیس سال پہلے آپ لوگوں کا شایری کا پروگرام ابھی میرے پروگرام ابھی میں بھی کرتا ہوں میں ایک تو پروگرام کرتا ہمارے شایری پروگرام ہوتے بھی شایری پروگرام کرو آپ شایری زیب دیتا ابھی ایسا کومیڈی کو بیٹا جس کو کومیڈی بھی نہیں تو شایری بھی یہ بات تو کھرچا مرچا ختم ہو گیا اسی کیو بات نہیں ہے دلاغ بات نہیں بس سر آپ ایسا نوجوانوں کو موقع دیو انشاءاللہ نوجوان آپ بہت زیادہ سنے گا لوگوں کا بہت نہیں میرے کوشش یہ ہوتی آپ نے دیکھا ہوں کبھی ڈاکٹر سکو لے کر آتا ہوں میں تاکہ کبھی وکیل کو لے کر آتا تاکہ لوگوں کا ایورنس بھی پتا چلے لوگوں تاک معلومات بھی لوگوں پتا چلے آپ بڑا مربانی لوگوں کو بھلا کرو یہ بلکل ایک محکوم تب بہت شکریہ بہت شکریہ محبت آپ دعا میں یاد رکھیں دلاغ بہت محبت ہے بس دعا میں یاد رکھیں گے ضرور انشاءاللہ شکریہ جزا کر اللہ خوش اللہ حافظ اللہ حافظ اس کا نام میں نے خواب برچے آج سے اٹھائی سال پہلے رکھا تھا اور ابھی بھی اس کا نام جو ہے خواب برچے یہی ہے اور کر انشاءاللہ شاعریہ کے حوالے سے بات ہوگی گیت غزل اور شاعریہ آتے ایک اور کورو کے بات اسلام علیکم اسلام کرے زیاو مہددین آپ کے گیٹ نے زیاو کی آواز نکال لیتے زیاو مہددین کی اسلام سیم نام سیم کس نے کا نام سیم ہے نام سیم نہیں ہے آپ نے سنا ہے کہ نگا نام کیا ہے زیادہ بہت سا لوگوں میں نام ہے تو سب زیادہ دن کے آواز نکالیں گے آپ کو غلط لگا آپ کو غلط لگا کیا کریں مجبوری آپ کو غلط لگا چونکہ یہ کومیٹی نہیں یہ کومیٹی نہیں کرتے یہ کومیٹی نہیں ہے یہ کومیٹی نہیں اپنا خیال لکھے گا بات سمجھ میں نہیں آتی مگر بکرنی ضرور ہے یہ ہمارے یہی تو مسئلہ پتہ ہے یہی مسئلہ مارے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی کال کریں سوچ سمجھ کے کریں کیا بات کرنی کیا سوال کرنے تو اچھا ہوتا ہے اسلام علیکم والیکم میں کراچی سے میسیس کامران بات کر رہی ہوں کیسے آپ ٹھیک ہیں میسیس کامران آپ کا پروگرام اکثر و بیشتر سنتی ہوں خاموش لسنر ہوں آپ کی آپ تو خاموش نہیں رہی نا آج ان نوجوانوں نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا اچھی بات اور جی میں تھوڑا سا درمیان سے میں نے پروگرام سنا لیکن بہت اچھا ان کے بہت اچھے خیالات ہیں اور کاش کہ ان کو حکومت کا کوئی ادارہ سن رہا ہو اور ان کو کیپچر کر لیں ان بچوں کو اور جو جو ان کے ذہن میں ہے چیزیں کیونکہ یہ جو کچھ اپنا تعلیم کا بتا رہے ہیں نیتی سے انہوں نے کیا ہے جو جیتنا میں نے سن ہے پروگرام میں بات کر رہی ہوں اور ایک جو ابھی بول رہے تھے نوجوان ان کا مجھے نام نہیں پتا کہ میں ان کے نام سے مخاطف کروں ایک ہیں ہمارے پاس حضیفہ شیخ اور شیخ زیادین ابھی جو بات کہے تو حضیفہ زیادین بات کر رہے تھے اچھا 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 تو ان کے بھی خیالات اور پہلے جو حضیفہ میں نے ان کے بھی اچھے تھے لیکن انہوں نے جو ایک بات کی نا کہ اپنی روٹ سے اپنی جر سے نہیں الگ ہونا چاہیے تو میں بہت شاباش دینا چاہوں گی اور سب سے پہلے ان کے والدین کو کہ انہوں نے کتنی اچھی ان کی تربیت کی ہے کہ اس عمر میں اتنا بوڑھوں والی سوچ سوچ رہے ہیں آج تو بوڑھے بھی جو ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی اپنے بچوں کو جلی ہے ہماری تو گزر گئی آپ باہر جائیے لیکن یہ بچے ابھی پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا چراہ ہو کہ میں ان کو فوراں وہ فیسلیٹیز جو یہ چاہتے ہیں اپنے ملک کو پروان چڑھانے کے لیے وہ ان کو مہیا کی جائے آپ بھی سر جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے گا ان لوگوں کے لیے اور جو یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ چین بنانے کی جو کہہی کے پچھلے سے جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ اور آگے کے لیے یہ اتنا اچھا تھوٹ ہے کہ یہی ہمارے اداروں سے ختم ہو گیا ہے کہ وہ میں میں کی گردان کرتے ہیں اور سیکنڈ لائن نہیں بناتے ہیں صحیح بات حقیقتی جب فرس لائن ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کس کے ہر ہینڈ آور کریں تو اس میں بڑا گیپ آ جاتا ہے اور میں بڑا اپیشیئٹ کروں گی بڑی شاباش دوں گی ان کو کہ یہ اس نہج پر سوچ رہے ہیں اپنے ساتھ ورنہ آج کے دور میں تو نفسہ نفسی ہے سب اپنا سوچتے ہیں حقیقتی بلکت سے کریں ہم آگے والوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتے ہیں ان کی نیت صاف ہے تو منزل بڑی آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے راہیں بنائے گا کہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہت فعال ہوں گے اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے قوم کے بچے اس نہج پر سوچ رہے ہیں تو میری طرف سے ان سب کو شاباش دیجئے گا اور کہیے گا کہ بس اسی سوچ کو آپ آگے بڑھائیے اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یونیورسٹیز اور دمام کالیجز جو ہمارے ہاں کے ہیں ان لوگوں کو لے کر آئیے تاکہ جو ڈسہارٹن ہو گئے نا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اب بیکئے ایک چھوٹی سی بات ہے میری کال لمبی ہو رہی ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ اگر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کیا گھر کو آپ چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہیں اگر اپرچونیٹی باہر جانے کی کسی کے پاس ہے اور آج کل تو سب کے پاس ہے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رشتدار ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے حالات سن کے بلانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کو چھوڑنا شروع کر دیا پاکستان کو چھوڑنا شروع کر دیا تو اب یہ زیعودین صاحبی بات کر رہے تھے قبر کی مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگ تو بڑھاپے میں موت کا نام نہیں لینا چاہتے اتنے ڈڑتے ہیں لیکن یہ جوانی میں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کو صحت والی زندگی دے ان کے تمام خواب پورے کرے اور باہر کم ایک دفعہ اور بتا دوں یہ عام لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اگر باہر کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کی قبریں نہیں ہوتی ہیں ان کو ایک تنل میں ڈال کے بھق سے اڑا دیا جاتا ہے بہت تشید یہ بہت تشید کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں دوسروں کو دفعائیں گے صحیح بات ہے کسی نے اپنے قبر یاد کر لیا اور اپنی روح سے یاد کر لیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور میں بار بار پھر کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھیں آمین 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 حاضروں کی نظر سے بچائیں اور آپ بھی جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت والی زندگی دے آمین جزاک اللہ آپ بھی بھائی کرتے رہیے گا کام ضرور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بلکل میری کوشش ہی ہے اور کم از کم اور کوشش نہیں تو مہینے میں ایک پرگام میرا ایسا ہوگا جو یود ہوں گے جس میں ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی بلکل اور میرا پرگام اصلاح میں کوشش کام رہا ہوتی ہے یہ جی جی میں کیونکہ میں عموماً جو ہے کہنا آہ پیزارہ کاسم صاحب نواز چانسلر تھے کراچی یونیسٹی کے وہ میرے پرگام میں دو بار آ چکے میرے پرگام میں میرے بہت پسندیدہ شخصیت ہے وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں بڑے اچھے انسان بھی ہیں بہت اچھے ایڈوکیشنس ہیں بہت اچھے بہت سینئر وہ میرے ساتھ جب وہ یہاں تھے جب دو بار آ چکے پھر اردو وفا کی اردو کالیج بلشن اس کے جو ان کے وی سی تھے اب تو یا نہیں ہے وہ تو وہ عطاق حسین صاحب تھے وہ میرے پرگام میں آ چکے ہیں اس کے وی سی آ چکے ہیں اور آگے بھی ان فیوچر میں کچھ بلانے والا ہوں ان لوگوں کو جو پی اچڈی کر چکے اور اس کے بعد پریشان بڑے میں پی اچڈی جو جنہوں نے کیا کچھ ایسے تینچار لوگوں بلاؤں گا جنہوں نے پی اچڈی کیا مگر پریشان ہے کہ وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے پی اچڈی کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکل صحیح آپ نے وہ مصنف بھی ہوتا تھا وہ ایڈوکیشنس بھی ہوتا تھا صحیح غلام مصطفہ صوفی تبصف یعنی کتنے بڑا نام ہیں ان کا اور وہ لیکچرر بھی تھے بلکل بلکل تو اب ایسے اساتذہ نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے آپ کہا اگر یہ خود سے پوزیٹیف سوچ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے مجھے بتا ہے نا کہ تعلیم کا بھٹا کیسے بیٹھ گیا ہے تو تعلیم کو تو ایک انہوں نے وہ بنا لیا دکانداری ہمارے تعلیم جنہوں نے بزنیس بن گیا اصلاح میں بزنیس ہو گئے اب تو آپ دیکھیں گلے کچھوں میں ایک گلے میں جو ایک گلے میں جو ایک گلے میں چاچار سکول کھو گئے تو اب تو ایڈیوکیشن جنہوں بزنیس ہے کوئی ایڈیوکیشنیس سن رہا ہو آنے کو تو ساری ہیں اب آپ دیکھ لیجئے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں اور ان کو چلانے والا کون ہے پیچھے اگر آپ دیکھ رہی مام سے آسدہ کے گھرانے ہیں ان کی بہنیں چلا رہی ہیں بھائی چلا رہے ہیں چاچھے مامیں چلا رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوتا جس کا جو ذہن ہے جس طرف وہ سوچ رہا ہے اس کو اسی طرف چلانا چاہیے آپ مار باندھ کے کسی کو نہیں ایڈیوکیشنیس بنا سکتے ہیں صحیح بات ہے حقیقت ہے وہ ایڈیوکیشنیس ہوتا ہے اپنی تعلیم سے اپنی تربیت سے تو سار میں بس آپ کے اور کی کالر انتظار کر رہے ہوں گے میری کال لمبی ہو گئی لیکن مجھ اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ میرے اپنے بچے ہیں جزا کر رہا ہے جزا کر اللہ دعا میں یہاں دیکھیں کہ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی پروگرام میں ٹھیک ہے باقاعدہ میرا ذکر کر کے میں میسیس کامران کے نام سے کال کرتی ہوں تو یہ اپنے والدین کو بہت اپریشیئٹ کریں کہ آج ان کو ان کے والدین جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہیں اس وقت بیٹی بلکل صحیح لیکن ہم ان کی تربیہ سے اندازہ کر سکتے ہیں بے شک بے شک بے شک بے شک ان کی طور کی تنی پختہ ہے تو اس کے پیچھے ان کے والدین کا اور ان کا اپنا بھی کنٹیبیوشن ہے بلکل بلکل صحیح آپ نے سب سے بڑا استاد ہوتا ہے لیکن یہ کہ والدین جینس میں تو کہیں نہ کہیں والد یا والدہ کا ہو گئے نا بلکل ان کی تربیہ تو ساتھ ہے نا ان کی تربیہ تو بلکل بلکل تو ان بچوں سے کہیں گے سب سے پہلے جا کے اپنی والدہ کو قدم چومیں اور والد کے بھی اور کہیں کہ آج آپ کی وجہ سے ہمارا نام ہوا ہے اور بہت ان کی خدمت کریں اور یہ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ خدا حافظ تینکیو جزاک اللہ تینکیو جزاک اللہ خوش رہا سونا بھائی جزاک اللہ کیا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا کافی اچھے الفاظ سن کے مطلب ایسے ایسے آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جن کی بدوالت ہم لوگ اس اسٹیج پر آتے ہیں کہ ہم لوگ آکے بات کر رہے ہیں مخاطبین لوگوں سے تو وہی والی بات انہوں نے جو کی لیگیسی والی خیر ایک کلوزنگ بات میں یہی کروں گا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو آپ ایک لیگیسی کریئٹ کریں آپ نے جو کام کیا ہے آپ جب تک وہ سکھائیں گے تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے آپ کا جو کام ہے اس کی کچھ نہ کچھ سیکرٹ ریسپیز ہوتی ہیں کسی کسی بھی کام کے حوالے سے جو آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرواتی ہیں آپ وہ بتائیں لوگوں کو وہ آپ چھپا کے ایسا نہیں ہوگے آپ صرف ایسے کہ ریپلیس نہیں ہو سکتے کبھی آپ ہمیشہ ریپلیس ہو سکتے ہیں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو آج کی طور میں جو ریپلیس نہیں ہو سکتا سب کے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں تو یہ ہے کہ آپ منٹور بنیں آپ کے جو کام کی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے آپ کے گفتکوں کو مسیس کامرہ نے بہت اپریشیٹ کیا جزاک اللہ میں نے کافی دعائیں سنی پہلے تو اس کے لئے جزاک اللہ اور باقی یہ ہے کہ وہی بات ازائفہ واری کہ ہمیشہ ایک چیز یہ ہے کہ طالب علم انسان ہمیشہ سائی زندگی رہتا ہے صحیح لیکن کبھی کبھی اس کو سٹارٹ بھی بن جانا چاہیے تاکہ وہ آنے والی نسل کو یا آنے والی لوگوں کو سکھا کے جائے تو دونوں چیزوں کا جو بسیکلی عدب ہے وہ اسی لئے ہمیشہ سے یہی کنیکشن رہے اور ہمیشہ سے یہ کنیکشن انشاءاللہ چلے گا بھی تو بس یہی ہے چلے بھائی بس پروگرام کا جو اختتامی ہے یہ اور انشاءاللہ طرح آپ آئے بڑا اچھا لگا اور آپ کی سوچ لیکنہ سب تک پہنچی آج بات چلے نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہم لوگوں کو ایک موقع دیا کہ ہم لوگوں کے مخاطبوں لوگوں سے عوام سے تو بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا آکے ہاں پہ اور بہت زبردار ایکسپیرینس تھا ہمارا میری بہت ساری دعائیں آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے ساتھ تمام لوگوں کے لئے بہت سے اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے مگر اس کامیابی میں یہ کینہ والدین کا بہت بڑا حد ہے ان کو تو بھولائی نہیں سکتے چونکہ ان کے بغیر شہر وہ سب کچھ آج نہ کرتے تو آپ یہاں نہ ہوتے ایسا ہی ہے جہاں آپ ہیں یہاں نہیں ہوتے یہ کہ ان کی وجہ سے تعلیم تو ہے ہی ہے مگر جب تک تربیت نہیں ہوگی وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہوگی کسی کام کی بھی تعلیم و تربیت سنتے آئے ہوں تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت تعلیم تو ہے آج کل تعلیم زیادہ ہوگئی ہے تربیت کم ہے اگر آپ کو تربیت اچھی مل لئے اور اگر آپ کو اچھی تربیت آپ کو والدین نے دے دیئے تو یہ بہت بڑا ساسا ہے یہ زندگی کا اتنا بڑا ساسا ہے کہ شاید پورا نہ ہو اور لوگوں پاس یہ چیزیں نہیں ہیں آج بہت سائے بے شمار ایسے لوگیں تعلیم تو ڈگری تو گھوم رہے لے کے لیکن وہ انٹلیکٹ نہیں ہے تو بہت کار ہے وہ کیا فیادر تعلیم کوئی یہ تھوڑے ہو تو بالکل ہماری بہت سائی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کریں اور اسی طرح آئیزنا پھر انشاءاللہ زندگی کوئی بڑا کام اور کریں گے پھر انشاءاللہ بلائیں گے انشاءاللہ چاہوں گے آپ سے انشاءاللہ زندگی بخیر اللہ نے چھا تو پھر آپ سے ملاقات ہوتی اجازت دیجئے اللہ نے کی بان پاکستان زندہ باد